چلے کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو موضوع آپ کہیں گے ہم اس پہ بات کر لیں گے جس موضوع پہ آپ کہتے ہیں آپ جس چیز پہ ہے شیعہ کے کفر پہ بات ایمان ہے شیخین کے بات خلافت پہ بات ایمہ کی معصومیت پہ بات کرنی ہے وہ کر لیں چلے ہم نے جب ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ تو مگر ابوبا گرمر کا اسلام ثابت کرو ایمان تو دور کی بات ہے اسلام ثابت کرو تو ہم اپنے مذہب سے پھر جائیں گے ٹھیک ہے نا سب سے جامعہ یہی بات ہوگی آپ ان کا مسلمان ہونا ثابت کر لیں ہوکی ٹھیک اب یہ ہے کہ میں جب گفتو کروں گا اب ٹائم دیکھیں کہ دس منٹ بات کرنی ہے پانچ منٹ کرنی ہے بیس منٹ کرنی ہے وہ بتائیں پہلے کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے آپ کہہ دو میں آپ کی سمجھوں گا اور اوام جہاں کنفیوز ہو جائیں گے تو آپ حکم کریں دس منٹ ٹھیک ہے میں نہیں مجھے بتائیں میں دس منٹ بات کروں پھر آپ نے دس منٹ میری بات میں آپ نے کوئی اتنی بولنا جب آپ کی باری آئی آپ ساری غلطیں نکالیں قرآن کی حدیث کی لغت کی ناف کی صرف کی منطق کی اس طرح حصل فرقہ تفسیر حدیث سب کی نکالیں آپ لیکن میری گفتگو کے درمیان آپ نے مجھے ٹوکنہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ایک موضوع پر آئینا موضوع چینج نہ کر رہا ایسا کام نہ کریں کہ ہم سے ٹائم لے لیں پر جو مرضی ہے دل میں میں جو بھی کروں میں اپنی دلیل کو کہیں نہ کہیں سے اپنی دلیل پر رہوں گا چاہے میں جہاں مرضی سے کھیج کے لاؤں بات کو میں اپنی ایمان شیخین پر اسلام شیخین پر ہی آؤں گا میں میں تقابل ہو کروں گا یہ کھلی مسلمات خسم سے آپ اصل مناظرہ اگر جانتے ہیں اصل ہوتی مسلمات خسم ہماری سیاہ ستہ ہیں آپ کی سیاہ ایربا ہیں آپ ہماری نہیں مانتے ہم آپ کی نہیں مانتے ٹھیک ہے اب ایسی چیز پر بات ہوگی کہ مشترک کامل چیز پر بات ہوگی مسلمات خسم اسے مناظرہ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پر ہم گفتو کریں گے اب قرآن کو چونکہ جتنے کہ آپ مانتے ہیں وہ ہمارے دلیل میں مشترک ہے تو ہم قرآن سے ہی لیل آرہے ہیں پہلی وہ ہے سورہ لیل ٹھیک سورہ لیل کی چلو ٹائمر میں نے لگا دیا بھائی ٹائمر میں نے لگا دیا ٹھیک ہوگی بات دس منٹ بات ہوگی اس میں جو مرضی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا اِلَّا بْتِغَا عَوَجِهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَا صدق اللہ العظیم یہ سورہ لیل کی سولوی ستروی اٹھاروی انیسوی بیسوی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یقینا تاقیدا سب سے بڑے متقی ہستی کو ہم نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا اور وہ وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راستے میں خرش کرتا ہے اور اس نے اپنا تذکیہ کر لیا یعنی تذکیہ قلب تذکیہ نفس ہر قسم کی غلالتوں نجاستوں شرارتوں کفر اور شرک اور نفاق ہلکے سے ہلکے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے اس نے آپ کا تذکیہ کر لیا اور کوئی بھی نہیں جو اللہ کے ہاں جو نعمت ہے اس کی کہ جس کا اس کو جزا بدلہ دیا جاتا ہے کیا ہے کہ جب وہ اپنے ربِ عالی کی رضا کے خاطر سب کو چھرے یعنی رضا الہی کی طرح کے لیے ایمان لائے تخویہ اختیار کرے اور تذکیہ نفس کر لے اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرش کر لے وَلَا سَوُفَ يَرْضَا اور اللہ تعالی اس کو راضی وہ کر دے گا اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا تو یہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی میں تفسیر ابن کثیر ہے یہ عربی بغیر عرب کے ہے جلد نمبر اس کی چار ہے قدیمی کتب خانہ سے چھری چھپی ہے ارام باغ کراچی پاکستان وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ظاہل میں اس آیت کے ظاہل میں سب پیج نمبر ہے پانسو اکیس ٹھیک ہے اس آیت کے ظاہل میں کرتا ہے وَقَدْ ذَكَرَ قَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَصِرِينَ اَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزِلَتْ فِي عَبِي بَكْرِ الصدیق رضی اللہ عنہ حَتَّى اِنَّ بَعْضَهُمْ حَكَلْ اِجْمَعًا مِنَ الْمُفَصِرِينَ عَلَى ذَلِكَ وَلَى شَكَانَّهُ دَعْقِلٌ فِيهَا وَأُولِ الْأُمَّةِ بِعُمُومِهَا ٹھیک ہے فَإِنَّ لَفْزَهَا لَفْزَ الْأُمُومِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَلَّذِي يُؤْتِمَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَلَكِنَّهُ مُقَدَّمُ الْأُمَّةِ وَسَابِقُهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَوصَافِ وَصَائِرِ الْأَوصَافِ الْحَمِيدَتِ فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا تَقِيًّا كَرِيمًا جَوَادًا بَذَّالًا لِأَوَّالِهِ فِي تَعَطِ مَوْلَاهُ وَنُصْرَةِ رَسُولِهِ فَقِمْ مِنْ دَرَاهِمَا وَدْنَانِ رَبَّذَلَهِ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پر اجماع ہے کہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ اس آیت کے مطابق تمام اصافِ حمیدہ جو حضرت ابوکر صدیق کو صدیق بناتے ہیں تقی بناتے ہیں کریم بناتے ہیں جواد بناتے ہیں بزال بناتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو بہت زیادہ سخی ہو کرم کرنے والا ہو نہایت متقی ہو نہایت سچا ہو اب جب اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ ابوکر صدیق سب سے اتقا ہے پھر دوسری آیت سور خجرات میں اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ نے میار یہ مقرر کیا کہ تم میں سب سے جرد جرہ معزز موقر سب سے جدہ قابل تعظیم احترام فاستی اگر ہو سکتی ہے وہ ہوگی جو تم میں سب سے متقی ہوگی اور یہاں لائے گیا وَسَيُجَنَّبُهُ الْعَتْقَا یہاں یہ معرف بھی اللام ہے اس کو سمجھنا ہے پہلے تو اتقا یہ اس میں تفضیل کا سیخہ ہے اتقا اس میں تفضیل کا سیخہ ہے اس میں تفضیل کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ اکبر من کلی شئی اللہ کائنات میں ہر چیز سے بڑھا ہے اسی طرح اتقا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت وقصدیق کائنات میں سب سے بڑے متقی ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید پر فرماتا ہے اَلَا اِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ولی ولی وہ ہوتا ہے جس پر غم اور کسی قسم کا خوف نہیں رہتا اور وہ کون ہے خود قرآن نے اس کی دیفنیشن کی ہے تعریف کی اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایک تو وہ ایمان لائے گا تمام ایمانیات پہ یہ پورا ایمان ان پر تفصیلی جو قطیات ضروریات ان پر قطی ایمان لائے گا جو تفصیلات آئی ہیں قرآن و حدیث میں پورا پورا ایمان رکھے گا وہ ہوگا مومن اور پھر وہا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ پھر آمالِ صالحہ جب کرے گا تو وہ ہو جئے گا متقی اور جب متقیوں کا ایمان ہوگا اس کو کہا گیا الاتقا اس پہ پھر اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے اگر ہم حضرت علی کو ولی کہتے ہیں ولی و کلی مومن و مومنہ کہتے ہیں من کنت مولا و فہاد علی و مولا پڑھتے ہیں کہ حضرت علی ولی ہیں تو قرآن نے ولی کی تاریخ یہ بتائی وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہو اور آمالِ صالحہ کرتا ہو یعنی متقی ہو پھر قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ انفال وی اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تعالی حق و باطل میں تمہیں فاروق بنا دے گا اللہ تعالی تمہیں فرقان بنا دے گا حق و باطل میں امتیاز کے لیے میعار اور کسوٹی بنا دے گا تمہیں اور تمہاری جو گناہ ہے سارے معاف کر دے گا تو یہاں فرمایا ہم نے ابو بکر کو جو متقیوں کا امام ہے ولیوں کا بھی امام ہے اس کو جہنم سے دور کر دیا جہنم کی آگ سے دور کر دیا اور یہاں یہ سین ہے جب مزارے پہ سین آتا ہے تو یہ تاقید کا فیدہ دیتا ہے دوسری بات جب مزارے میں اور یہ جو پورا جملہ ہے جملہ خبری ہے علمِ نحو کے ماہرین جانتے ہیں اس بات کو جب جملہ نحویہ جملہ خبری ہے جو ہے یہ خبر ہوتی ہے اور خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا اور اس میں تبدیلی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی اگر ترمیم ہوگی تو وہ قائل کے قذب پر دلالت کرتی ہے اس کا مطلب یہ معنی قطعی ہے کہ جب حضرت بکشدیر رضی اللہ عنہ کو جہنم سے دور کر دیا اور دوسری بات جب یہ خبریہ جملہ بنے گا اور وہ چاہے جملہ اسمیہ اسم علم کے ساتھ ہو یہ عام اسم کے ساتھ ہو اسمیہ اور خبریہ جب بنتا ہے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے علم ناہف کے مطابق علم لغت عرب کا مطابق یہ نکلا یہ استمرار ہے جہنم سے دوری کا اور ہمارا یہ عقید ہے تعالیٰ کے نفسی کا کلام نفسی اس کا نکان ہے کلام نفسی وہ اللہ کے علم میں ہے کلام لفظی جو ہے لوہ محفوظ میں ہیں لوہ محفوظ میں ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں شامل تھا کہ وہ اگر صدیق کو جہنم یا آگ کبھی بھی نہیں چھو گی اس کا قریب بھی نہیں وہ بھٹکے گا اللہ تعالیٰ مجید میں فرمایا کہ اہل بیعت کے بارے میں ریجس ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے پھر جدا ہوتی ہے اور عبو بکر کے بارے میں فرما وَسَيُ جَنَّبُ يُّ دُورَ ہے کبھی نجاست نجیس غلاز شرارت زم گناہ اس کے قریب بھٹکا ہی نہیں ہے اور تیسری بات اس میں یہ ہے اللہ نے فرمایا مورف بلام ہے علیف لام اس پہ لگا ہے مورف بلام کے تین قسمیں ہوتی ہیں علمِ ناحف کے مطابق ایک ہوتا ہے علیف لام آہدِ ذہنی ایک ہوتا ہے خارجی ایک ہوتا ہے استغراقی یہاں تینوں ہی مراد ہیں اور تینوں ہی پر قطیدیں موجود ہیں نمبر ایک کہ حضرت عبو بکر صدیق جو اتقا ہے ہر لحاظ سے امان لانے کے لحاظ سے بھی کہ حضرت عبو بکر صدیق کا ثانی حضرت صدیق رضا اللہ عنہ کا سابق کوئی نہیں ہے پھر تمام اہل اسلام میں سے تمام انبیاء کے حوارین صدیقین شہداء صلحہ صحابہ میں سے تمام کہ حضرت عبو بکر صدیق اتقا ہے اتقا ہوا کل مومنی و مومنات جمیل انبیاء تمام انبیاء کے جتنے بھی مومن و مومنات ان تمام میں متقی پرہزگاروں کا امام عبو بکر صدیق ہے یہ استغراقی کلمہ لام استغراقی کا معنی دوسرہ آہدِ ذہنی کا مطلب یہ کہ آہدِ ذہنی کبھی متقلم کے لحاظ سے ہوتا ہے کبھی منطق کے لحاظ سے ہوتا ہے متقلم چونکہ خدا ہے خدا کے علم محیط اور علم عزلی میں لکھا ہوا تاکہ ابو بکر ہوگا اور جہانم کی آگ اس کے قریب بیری کبھی بھٹھے گی اور آہدِ خارجی کے لحاظ سے ابو بکر نے کر کے دکھا دیا اپنا ہر مال تمام مال غزوہ تبوک تک سارا لٹا کے کہتا ہے نبی پاک نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام اور آپ کے خدا کا نام چھوڑایا ہوں ابو بکر سب کچھ لے آیا آج اور پھر سب سے جو حسین جمیل جو نبی علیہ السلام نے خاتون جنت بائنات کے بارے میں فرمایا تھا میرے جگرکہ ہے اس کو جو تکلیف دے گا وہ سمجھو مجھے تکلیف دے رہا ہے تو حضرت بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے کیا جب آپ کی عمر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بمطابق بخاری کہ میری جب میرا نکاح ہوا میری چھ سال مرتی جب رسولتی ہوئی نو سال تھی اپنی اتنی حسین و جمیل جس کو نبی علیہ السلام خمیرہ کہا کرتے تھے پیار سے وہ آپ کے عقد میں دی اور جب یہ دی تو آپ نے سمجھے اپنا جان مال ہر چیز قربان نبی علیہ السلام کے لیے دین کے لیے خرش کر دیا اور متقیسی کو کہتے ہیں خارجی واقعی بھی حضرت دس منٹ ہوگئے ہیں حضرت دس منٹ ہوگئے ہیں تینکیو سر جی جی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین مفتی وسیم صاحب نے کہتا کہ ہم آپ کے مسلمات سے بات کریں گے انہوں نے ایک آئی شریف ایک دو تین آئی شریف کی تلاوت کی ہے اور کہتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر ہے اب ان کو چاہے یہاں پہ ابو بکر ہے نام تو نہیں ہے یہاں اس آیت سے اتقا سب سے زیادہ متقی یا متقی تر سے مراد ابو بکر ہے اس کے لیے کیا دلیل لے کے آئے ہیں ابن کسیر کی وہ بھی روایت حدیث نہیں ابن کسیر کی رائے ابن کسیر کی جملے ابن کسیر یعنی بہت سارے باپوں کا بیٹا اگر وہ اتنا فاضل آدمی تھا تو پہلا اپنا نام چینج کر دیتا کہ وہ ایک پوری جماعت کا بیٹا یا ایک آدمی کا بیٹا ہے اس وہ جس شخص کے متعلق اس کا نام ہی ایسا گٹیا نام ہے کہ وہ بہت ساروں کا اس کے ایک باپ نہیں کئی باپ ہے اس کا قول آپ لوگوں کے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے لئے حجت ہو بھئی آپ قرآن میں ہے اہل تقویٰ کی بڑی تعریف ہے اہل ایمان کی بڑی تعریف ہے کوئی بھی شخص آکے کہہ دے کہ یہ میرے متعلق ہے اب کوئی قادیانی والے کہہ دیں کہ یہ مرزا غلام احمد کے متعلق ہے کوئی مثلا بنی عباس والے کہہ دیں کہ یہ ہمارے خلیفے کے متعلق ہے یا کوئی کوئی بھی فرقہ دعا کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو متواتر صحیقت یہ حدیث کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ کسی کا نام نہیں ہے کہ اس لفظ عطقہ سے مراد کون ہے کس کی طرف اشارہ ہے وہ تو آپ لے کے آئے نہیں ایسے ہی پڑ گئے پہلے آپ ثابت کرتے ہیں نا کس سے مراد ابو بکرہ پھر پھر وہ سب کچھ پھر آپ کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہاں سے مراد ابو بکرہ پھر یہ ایک دلیل نہیں کہا ان کا عائشہ سے نکاح کیا اور بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی نکاح کیا صفیہ بنت حیائی ابن اختب یہ ان کے والد صاحب یہودی تھے ام حبیبہ بنت ابو سفیان ابو سفیان اس زمانے میں یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا آپ لوگ کہتے ہیں نا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے ام حبیبہ سے تو فتح مکہ سے پہلے جب وہ مشکین کا سردار تھا احضاب میں بدر میں اہود میں ہر جنگ میں وہ مشکین کا سردار تھا اس کے بیٹی سے شادی کیا ہے وہ تو دشمنوں سے شادی کرتے تھے اس سے کوئی بات نہیں ہے اس سے تو اس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں اسے پیار سے حمارہ کہا دیا تو یہ بھی اپنی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کریم بخاری وغیرہ میں اے بخاری میں بھی مسلمان ہی طرف دیکھو اسیم صاحب میری طرف دیکھو ادھر میری طرف دیکھو بخاری میں مسلم میں کہا ہے انکنن سواحب یوسف حمیرہ تم نے کہہ دیا اسے پیار سے کہہ دیا حمیرہ ہو سکتا بھی ہے حمیرہ لفظ کیا ہے لالو حمیرہ کا کیا مطلب ہے لالو ہو سکتا ہے یہ توہین کے لیے بھی ہو ہم کہتے ہیں یہ توہین کے لیے تھا توہین کے لیے تھا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ نبی عائشہ کے اپنے مختلف الفاظ ہیں کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا ہے انکنن سواحب یوسف کیا حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے سواحب سے پیار کر دیتا ہے سواحب یوسف کیا صدقات تھی سواحب یوسف کیا مؤمنات تھی سواحب یوسف کون ہیں وہی عورتیں مصر کے عورتیں جنہوں نے کانسپیریسی کر کے سازش کر کے وہ گناہوں کا اور ریپ کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے ریپ کیا جائے ان کے سازشیں بنا بنا کے آخر میں ان کو جیل میں بجوا دیا ان لوگوں نے ایک نبی معصوم نبی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو پوری تاریخ کہہ لیا اپنا دشمن بنا دیا اور کہہ دیا کہ تو سواحب یوسف ہے اور قرآن نے فرمایا ان تتوبہ الاللہ فقط صغت قلوبوکم جس کی قلب وہ کیسے اسے پیار کر سکتا ہے وہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے قلب میں ایمان ہے نہیں ہے وانتظاہرہ علیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور سوری تحریم تو پڑا مولی صاحب پھر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نو و امرات لوت اور آپ کی مفسرین نے تصریح کیا ہے امرات نوہ و امرات لوت ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر سکتا ہے یا اس کے والد سے پیار کر سکتا ہے لازمی بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امرات اللوہ و امرات لوت یہ حضرت نوہ و حضرت لوت کے شدید ترین دشمن تھے اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ حفظت دشمن تھے اور یہ ان کا صیرت بتا رہا ہے قرآن کے آیات بتا میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا اور ان کے والد بھی صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنتے اب ہمارے ہاں سورہ اللہ کی شانی نزول کیا ہے میرے محترم ناظرین ان کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کرتے کیشیوں کی آئیس کی شانی نزول کیا ہے یہ کتاب تفسیر البرحان لسید حاشم البحرانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر پانچ مؤسسة البعثة في قم المقدسة یہاں پہ فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا وَاتَّقَا یہ سورہ اللہ کی آیات یہ دہ دہ کے لئے یہ ایک انصاری آدمی تھا اس کا نام ابو دہ دہ تھا اس کے لئے ایک حدیث نہیں ہے کئی آیات ہیں کئی ایک آیات ہیں وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْعَتْقَا وہ جو ہے وہ کس کے لئے ہے وَإِنَّ ذَا قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَمْ یہ علیہ علیہ السلام کے لئے ہے وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْعَتْقَا قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَشِيَعَتُهُ یہ امیر المؤینہ علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا آپ نے یہ بھی غلط کہا وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْعَتْقَا کہا یہ مراد رجز ہے اس سے مراد رجز نہیں ہے قرآن نے فرمایا اس سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَذَّا یہ نارًا تَلَذَّا کی طرف اشارہ ہے سَيُّ جَنَّبَهَ الْعَتْقَا اس نارِ تَلَذَّا سے شوالور آتش سے بچایا جائے گا شوالے والی آتش سے تم نے کہا دیا کہ رجز یہ رجز ہے ہی نہیں اس رجز کی طرف نہیں جا رہا ہے اچھا میں نے آپ کو دکھا دیا ہمارے نزدیک جو اس کے متعلق آیات کے متعلق ہیں اب میرے پاس جو ٹائم بچا ہے میں اب اس سے لال کروں گا ان کے اپنی کتب سے کہ عَبُوا بَاکر مُؤْمِن نَحِتَا عَبُوا بَاکر مُؤْمِن نَحِتَا ملاحظہ فرمائیے یہ آیے قرآن مجید سورة الحجرات میں عَوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ الَّذِينِ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَات حجرات کے باہر سے یہ ان کی عقل نہیں ہے اب عقل نہیں ہے قرآن مجید کے الفاظ میں عقل نہیں ہے یہ ایک شدید ترین مضمت ہے یہ جتنا جتنا گٹیا کافر ہوگا یعنی سب سے جتنا گٹیا کافر ہوگا منافق ہوگا اس کیلئے یہ الفاظ آتے ہیں ملاحظہ فرمائیے اس کا پہلی بات ہے کہ ہم اس کو آپ بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے الفاظ مضمت کے قرآن مجید سورہ مبارک انفال آیہ نمبر بائیس اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهَ اَسْسُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بدترین جانوار اللہ کے نزدیک خنزیر رہی ہے کتا نہیں ہے لگڑ بگڑ نہیں ہے بدترین جانوار اللہ کے نزدیک شر الدباب وہ انسان ہیں بظاہر انسان ہے سُمُّ الْبُقْمُ الْبُقْمُ الْلَا يَعْقِلُونَ اَسْسُمُ الْبُقْمُ الْلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو اندہم بہرے ہیں جن کی عقل نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے میں بہت ہی مختصار کے ساتھ تین چار منٹ میں پیش کرتا ہوں سورہ عراف میں فرمائے جہنم کے لئے ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو خلق کیا ہے جہنم کے لئے ان کی تخلیق کیا ان کی دل نہیں لہم قلوب لا يفقہون بہا ان کا دل ہے اس سے سوچتے نہیں لہم آئین لا يبصرون بہا آنکھیں ہیں آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے اکھان ہیں کھانوں سے وہ حق بات کو نہیں سنتے اُلَائِكَ كَالْعَنْعَام بَلْهُمْ عَذَلْ یہ جانور ہیں جانور سے بھی بتر ہیں پھر فرمائے یہ جانور ہیں جانور سے بھی بتر ہیں خنزیر سے بتر کتے سے بتر یہ لوگ ہیں اچھا اُلَائِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ یہ غافل ہیں اچھا تو لایاقل کا کیا مطلب ہوا لایاقل کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بترین مضمت یعنی کہ انسان کے جو درجات ہیں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں معصومین علیہ السلام ہیں پھر اہل ایمان ہیں پھر اس سے نیچے آخر میں سب سے بترین کافر سب سے بترین منافق سب سے بتر اللہ کے دشمن کون ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کی عقل نہیں ہے اچھا اَمْ تَحْسِبُ عَنَّهُ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنَّهُمْ اِلْئِنْهُمْ اِلَّا كَالْعَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلُّ سَبِيلًا کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی عقل ہے یا ان کے کھان ہے نہیں یہ جانور کی طرح ہیں اور یہ یہ جانور کی طرح ہیں اور بلد جانور سے بھی بتر ہیں اچھا یہ پتا چلا نا اب وہ سورہ مبارک حجرات کی شان نزول گیا ہے اس کی شان نزول ہے ابوباکر امر شان نزول ہے ابوباکر امر کہ اللہ تعالیٰ انے و بطرین تکفیر اور بھائی میں آپ کے اپنی کتاب سے دکھاؤں گا آپ نے ہماری کتاب سے نہیں دکھایا کہ سورہ اللہ علیٰ کی جو آیت ہے وہ ابوباکر امر کے متعلق ہے ملاحظہ فرماؤں سی بخاری کہ تفسیر سورة الحجرات اِنَّ الَّذِينِ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحجرات اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو سنتالیس اس کی شان نزول ابوباکر امر ہے اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں آپ پیش کروں سنن لکبرال نسائی جزء خامس چاب معاصصت الرسالہ یہاں پر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تین بخاری کے سنت کے ساتھ وہی ایک ہی سنت کے ساتھ بخاری کے سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابوباکر امر کے شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے بتمیزی کی تھی اپنا آواز بلند کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ سب آیات مضمت کے ابوباکر امر کی مضمت میں نازل ہوئی تو پتا چلا اللہ نے جو بترین تکفیر کیا ان کے قرآن سے اور ان کے اپنے بخاری سے میں نے ثابت کیا سننے نسائی سے حدیث کے ساتھ کہ بترین دشمن اللہ اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ میرا ٹائم ختم میں اب آپ کی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی نے جو تلاوت کی جن نبو ہی پڑھا ماشاء اللہ غلط بارال اب یہ فرماتے ہیں ریڈس جو ہے نا وہ ہے میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں ریڈس ٹھیک سے کہاتے ہیں قرآن کہتا ہے جو شیطانی کام ہوتا ہے نا گناہ وہ بھی ریڈس ہوتا ہے وہ بھی ریڈس ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس بندے کو قرآن کی لفظی لغات کا نہیں پتا ہے کہ کیا ہیں میں نے کہا تھا یہ دونوں ایک معنی میں ہیں یہ نجاستوں غلاستوں شرارتوں گناہوں سب کو کہا جا سکتا ہے لیکن قرآن نے بالکل واضح کر دیا من عمل شیطان کو بھی کہتے ہیں بہرحال اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو حضرت بغن صدیق ہے وہ ہر قسم کے گناہ ریڈس نجاست ہر چیز سے دور کر دیے گئے ہیں اور میں نے دوسرا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اب یہ کہتا ہے جی جی مجھے انہوں نے تفسیر حوالہ نہیں دیا بھائی بات یہ کہ علم لغت کی بات ہو تو کس سے حوالہ لیا جائے گا لغوین سے نہاو کی بات ہو تو نہاوین سے سرف کی بات ہو سرفین سراف سے بات کہی جائے گی نا کہ بھائی جی تم کیا کہتے ہو میں نے مفسرین کا نہ پیش کیا ابن کسیر کا ابن کسیر یہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے بندہ تو وہاں پیش کیا جائے نا بندہ وہاں پیش کیا جائے جہاں کوئی فرد ایک دو تین چار بندے کہہ رہے ہیں ہو پھر وہاں روایت بندہ پیش کرتے ہیں یہ کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے جب اجماع ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں وہ تو پھر اصول ہے کافی فروع کافی کروڑ بھی ہوئے کہ حدیث اس میں نہیں جمع ہو سکتی کیونکہ لاکھوں کروڑوں جب راوی ہوں گے ایک حدیث میں ایک روایت میں ایک تاریخ میں ایک قول میں ایک رائے میں تو پھر وہ کیسے اس کو محید کریں گی کیسے اس میں جمع ہو سکتی کیسے اس میں سما سکتی ابن کسیر نے دعویٰ یہ کیا کہ اس پر اجماع ہے میرا میرا یہ تھا کہنا کہ اگر میرے مخالف کو یہ اللہ یاری صاحب کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ابن کسیر کی بات غلط ہے دیکھیں جی وہ آج کا نہیں بندہ ہے وہ پانچ چیس سو سات سو سال پرانا بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اپنی طرح سے دعویٰ نہیں کر رہا اس نے حوالے بھی دیئے ہیں پھر جب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہر چیز جو ہمارے سے پہلے ہوئی تو اس کا ممکن ہے جھوٹ بھی ہو سکتی سٹ بھی ہو سکتی ہے اس نے اس پر اجماع نقل کر دیا کیا وہ نقل نہیں کر سکتا جب اس نے نقل کر دیا تو ان کا کام تھا اس کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں مدافت میں زد میں کہ بھے جی یہ غلط کہہ رہا ہے اس کی سند میں فرق ہے اس کی روایت میں فرق ہے فلا مفسر ہی کہہ رہا ہے اور ہمارے تو سمام روح المعنی ہو جامع الاصول ہو امام رازی کی تفسیر ہو اس میں بھی یہی لکھا ہے پھر یہاں تک اللہ روح المعنی نے جل نمبر تیس اور صفحہ نمبر ایک سو باون پہ لکھا ہے وَحَذِي الْآیَاتُ وَلَا مَا سَمْيَتْ نَزَلَتْ فِي عَبِي بَكْرِ صِدِّقِ رضی اللہ عنہ فَخَدْ اَخْرَجَ بِنُو حَابِ حَاتِم وَزُنَیرَا وَأُمْ مُعْبِيس وَأَمَتُ بَنِي الْمُؤَمَّلِ وَفِيهِ نَزَلَتْ وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْأَفْقَلَّذِي يُتِّمَ تَزَكَّاقِ الْآخرِ سُورَةِ وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَنَّهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَفْزَلُ الْأُمَّا کہ یہ ایسی نہیں نازل ہوئی امام ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں جو مصندن ہے روایتن ہے نقل کی ہے کہ یہ ابو بغصدیق نے جو سات صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کی توحید پر امار رکھنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا ابو جہل وغیرہ ابو لہب ان کو تکلیف دیتے تھے ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے تشدد کرتے تھے اسلام چھوڑ دوبارہ اپنے کفر بشری کو جو تو وہ بلال تھے حضرت آمیر تھے حضرت نہدی ہیں تھی ان کی بہن تھی وہاں ان کی بیٹی تھی زنیرہ تھی ہمیں عبیز تھی اور بنی مومل کی مومل کی ایک گاندی تھی ان کو پیسے دیکھ کے تو بغصدیق نے جب دیکھا یہ ان کو بلا وجہ عذاب دے رہے ہیں حضرت بغصدیق نے ان سے عذاب کرایا کافروں سے ان کا پیسہ دے کر تو ان کے بارے میں یہاں نازل ہوئی کہ ابو بغصدیق نے چونکہ اللہ کی راہ میں ایک مسلم جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ نے کیا نصیت کی امت کو اللہم الصلاح الصلاح اور غلام کیا نصیت کی کہ میرے بعد نماز کا خیال لکھنا اور غلاموں کا خیال لکھنا ابو بغصدیق نے آپ کے سامنے یہ رکھ کے قائم کیا اور مال اپنا خرج کیا ان سات بندوں کو جو کفار جن کو عذاب دے رہے تھے جن کو سزائیں دے رہے تھے جن پر تشدد کر رہے تھے آپ نے اپنا مال لگا کر ان کو چھڑایا باتے میں ہی نازل ہے قرآن نے تو دوسری جگہ میں نے جو آیت پڑھتی اس کا کوئی جواب نہیں آیا اس آیت کی تفسیر میں میں نے علم لغت کے لحاظ سے مورب بلام کے ساتھ میں بتائی تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے انہم مقابلہ کیا تھا کہ رجل سمجھا نجاست ساتھ لگتے لیدہ ہوتی ہے اور یہاں ابو بغصدیق کے مبارے میں کہا کہ آگ تو قریب بھی اس کے پٹک نہیں سکتی پھر جناب انہوں نے سورہ حجرات کے آیت پیش کی مجھے سورہ حجرات کی میرے سامنے سورہ حجرات کی ساری آیات اس میں اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کی طرف ہلکا سا بھی اشارہ ہو کہ یہ کافر ہیں منافق ہیں یہ گناہگار ہیں انہوں نے خامنی کی کتائی کی وہ ایک گفتو کر رہے تھے آپس میں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بتا دیا گیا ہے یہ آیت کے نازل کر کے ابھی وہ آیت نازل ہوئی اب جب میں سوال کرتا ہوں جب حضرت عمر کی صدیق نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کو بتولے کانا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ بچیوں والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ان کی بچی کے اوپر کوئی بچی لائی جاتی ہے یہ پیغام نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوئی لیکن جب انہوں نے سلام جب اعلان کر دیا کہ کافر کی کافروں کے سردار کی لڑکی اور مسلمانوں کے سردار کی لڑکی ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی کیا آلی پر یہ اہتے فٹ ہوں گی یہ حدیث فٹ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تکلیف دی حضرت بطولے کائنات کو بطولے جنت کو زہرہ کائنات کو اتنی تکلیف دی نبی علیہ السلام کا دل دکھایا اتنا دل دکھایا اور قرآن کے کہتا ہے جو نبی علیہ السلام اور مومنین کا دل دکھا ہے جب تم نماز کے قریب نہ چاہے تم نشے میں ہوں حضرت علی نے نماز پڑھا دی لیکن آیت بعد میں ناظر ہوئی آئندہ آپ نے شراب پی کے نماز کے قریب نہیں پٹکنا تو پھر کیا ہم وہ آیت حضرت علی میں فٹ کر سکتے ہیں تو یہ آیات ہیں اس سے پہلے کی کہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے اور دوسری بات اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات کبھی شانوزول ایک نہیں ہوتا چار چار پان پنج ہوتے اب یہ آیت کا شانوزول ایک نہیں ہے اس پر یہ قطی میں نے جو پیش کیا شانوزول مفسرین کا اجماع پیش کیا پھر ایک ابن ابی حاتم جو حسنہ در روایت کرتا ہے اس کا بتایا شانوزول کہ سات بندوں کو حضرت بغسدیق نے ازاد کرایا تھا پیسے دے کر پھر اللہ تعالی نے یہ لقب دیا پھر اللہ تعالی نے آپ پر یہ عنوان فٹ کیا اتقا کا لقب جب ملا حضرت بغسدیق کو انہوں نے کوئی ایسی روایت بخاری صریف سے پڑھی ہے اس میں کسی میں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ صدیق کافر ہو گئے منافق ہو گئے مجھرک ہو گئے یا اسلام سے نکل گئے اگر وہ نازل ہو گئی تو پھر جنب اتقا تو اس کے خلاف ہے اور قرآن جو ہے اللہ تعالی آقل کے کلاب میں تضاد نہیں پھائے جاتا تعرض نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ایک جگہ اتقا ایک کو کہے دوسرے جگہ اس کو کوئی شرر دواب کہے ایک جگہ سمون بکمون اومیون کہے دوسرے جو اتقا کہے ایک جگہ کہے جی تو جو ہے جنتی ہے جنت تیری ہمیشہ ہمیں لکھ دی ہے کلام نفسی میں بھی جنت ہے کلام لفظی میں بھی جنت ہے ابو بگر صدیق نے کر کے دکھایا پوری امت نے دیکھا پوری تاریخ اس سے بھری پڑیا تفسیر پر اس سے بھری پڑیا کہ ابو صدیق اس کے این این مکمل طور پر مصداق حضرت اللہ بگر صدیق نے دلان ہوئے لیکن جو روایت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی جو حدیث ابھی آئی نہیں جو حکم خدا ابھی نازل ہی نہیں ہوا اس کو کسی پر منتبع کرنا یہ کور عقل کور باطل کی بات ہے کہ جس کے عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو قرآن حدیث تو بہت دور کی چیز ہے جو اتنا نہیں سمجھتا کہ آیا اس کے بعد قرآن واضح کرے اولائیک اللہذین احبتت امالہم فی الدنیا والآخرہ ان لوگوں کے اگر آئینہ تم نے یہ کیا سورہ حجرات جو انہیں پوری نہیں پڑھی کہتے ہیں جو قرآن آتا ہے لیکن انہیں پوری پڑھ دیتے ہیں تو پھر یہ پڑھنے کی ضرورت میں پڑھتی ہے میں پوری ساری سورت پڑھ کے آپ کو سناوں گا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کیسے مسگائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے کوئی گفتور ایسے نہ کرو تو آپ سے سبقت نہ لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اے ایمان والو اللہ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز سے نیچے رکھو اور اس کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے آپ اس میں لٹتے چھوٹتے ہو اگر تم نے ایسے کیا تمہارا عامال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پس کر لیا اللہ کے رسول کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے قلوب کا امتحان لیا اس آیت میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو جب تنبی کی گئی تھی تو دوبارہ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں پیش ہوا ہے اگر ہے تو یہ پوری تاریخ میں پوری حدیث میں پوری شریعت میں دکھا دیں ابو قصدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں گفت کو کی ہو بلکہ صحابہ اکرام ابو قصدیق حضرت عمر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں بدو کوئی آئے دیاتی کوئی بندہ آئے وہ آ کے بتائے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو وہ سوال جب نبی با کا جواب دیں ہمیں بھی اس کی تعلیم کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم ہو جائیں ہمیں بھی علم ہو جائیں اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا کن کا جن نے جے وہ پہلے کر رہے تھے باتیں وہ ابو بکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دلوں کا امتحان لے لیا اگر اللہ تعالیٰ آگے کیا ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی ٹائم ختم ہے ٹائم ختم ہے بھائی اچھا میں اپنا ٹائم شروع کر دوں محترم ناظرین محترم مفتی صاحب نے پھر ہم نے ان سے مطالبہ کیا انہوں نے خود شروع میں کہتا کہ میں وہ مسلمات خسم سے وہ باتیں جو آشیوں کے نزدیک مسلم ہیں ان سے دلیل پیش کر لیا ہوں گا اب یہ آیت جو ہے سورہ اللہ علیہ کے وسیجنبہالعتقہ یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں تو آپ شیعہ کوئی اپینین پیش کرے نا کوئی شیعہ حدیث کو شانی نزول کی یہ ابو بکر کی شان میں آپ نے تو ابن کسیر ابنبی حاتم تفسیر اور روح المعانی ان سے نقل کیا ہے کہتیں گے ان لوگوں نے کہا اجماع کیا آپ لوگوں کے اجماع ہمارے پاس کیا اہمیت ہے آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ ابو بکر عمر خلیفہ ہے ہمارا اجماع ہے ابو بکر عمر دین میں شامل ہی نہیں ہے دینی سے خارج ہے بھائی آپ کا اجماع جب قرآن کے خلاف ہے جب اہلِ بیت علیہ السلام کے خلاف ہے آپ کا اجماع جب قرآن مجید کے خلاف ہے اس اجماع سے آپ کی اپنی زلالت اور گمراہی اور دین سے دوری ثابت ہوتی ہے آپ ہمارے کتب سے ثابت کر رہے نا اس سے مراد ابو وکر ہے کوئی حدیث صحیح پیش کر رہے ہیں میں اسی وقت مذہبشہ کو چھوڑ دوں گا اب ابن کسیر کی بات روح المعانی کی بات ان کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں ان کی باتیں خود علماء کے اقوال آپ کے خود اپنے مذہب میں حجت نہیں ہیں اس کو ہمارے اوپر حجت بنانے کے چکر میں آپ اچھا پھر آپ نے کہا کہ ابو جل کی بیٹی کیسے نکاح کرنے کی کوشش اور امیر المعانین علیہ السلام کے خلاف آپ نے گٹی ہے زبان کے انہوں نے شراب بھی نے کوشش کی یہ کوئی حشیہ حدیث نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے دین اپنا نواسب سے لیا ہے آپ کا امام ہے معاویہ آپ کے خلفاء ہیں بنی امیہ بنی عباس جو اہل بیت علیہ السلام کے قاتلین ہیں لازمی بات ہے آپ کے قطب میں ایسی باتیں ہوں گے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو کام آف کیا ابائین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے نماز کے حالت میں ان کو کہہ دیا کہ انہوں نے بتوں کی تحریف شروع کر دیا وَإِنَّهُ لَغَرَانِقُ الْعُلَى شَفَاَعَتُهُنَّ تُرْتَجَ یہ بخاری میں موجود ہے حسنا بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نماز کے حالت میں انہوں نے بتوں کی پوجا کیا تم نے جب پیغمبر کو معاف نہیں کیا تم نے جب پیغمبر کے والدین کو مشرق بنا دیا اجماع کے ساتھ تمہارا ابو حنیفہ اس کا فتوہ ہے اس نے کتاب لکھیا کیا بہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں نستجی مشرق اور جہنمی ہیں تم نے پیغمبر کو نجس زادہ بنا دیا تو تم اگر اتنی اگر آل محمد علیہ السلام سے تمہاری دشمنی ہے تم اگر یہ حدیث نقل کرو کہ امیر علیہ السلام نے شراب نستجی رباللہ پینے کے کوشش کیا تو اس سے تمہارا اپنی نفاق واضح ہو جائے تم شیعہ کتاب سے دلیل لے کیا ہو نا تم کہتے ہیں ابو جیل کی بیٹی وہ حدیث پیش کرو مولی صاحب میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو جب بھی ایک استدلال کرتے ہیں وہ حدیث پیش کیا جاتا ہے حدیث کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے استدلال تب ہوتی ہے آپ مجھ میں نہ چھوڑیں کہ میں حدیث آپ کے لئے پڑھوں اگر آپ نے کوئی شیعہ حدیث کورٹ کی اور حدیث کو آپ نے نہیں پڑھا اس کا حوالہ نہیں دیا الفاظ اس کے نفس الفاظ نہیں پڑھے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے استدلال ہی نہیں کیا ہے اس کو ہم جواب دینے کے اس کے بلکل پابند نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہر سوال کا جواب اسی حدیث میں ہے فشلپ نے گفتگو میں کہا شیعہ حوالہ دے دو شیعہ حوالہ آپ نے ایک نہیں دیا کہ یہ عدقہ والی جو آئید ہے وسیع جنب والعدقہ یہ ابو بکر کے لئے ہم نے اب حمیرہ کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کو سواحب یوسف بولا ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی اس کا جواب دے دو جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ لے کہا ہے سورہ تحریم ان دونوں کی مضمت میں عائشہ حفظہ کی مضمت میں دل ان کا ٹیرہ دشمن رسول یہ ہے وَإِن تَظَاحْرَ عَلَيْهِ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو ان تتوبہ الاللہ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا دل تمہارا ٹیرہ ضرب اللہ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفْرُ وَمْرَعَةَ نُوحٍ وَمْرَعَةَ لُوت بھائی یہ سب آیات میں نے کوٹ کی ایک کا بھائی تم نے جواب نہیں دیا تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا پھر کہتے ہو کہ ابوباکر نے بڑے مال خرچ کیا ابوباکر نے کیا کیا بھائی صاحب ابوباکر نے بڑے مال خرچ کیا وہ چھے پانچے سات آدمی غلامی ملتا ہے وہ کسی شیح حدیث سے آپ نے کوٹ کیا بھائی وہ میری طرف دیکھو وسیم مفتی وسیم صاحب میری طرف دیکھیں آپ نے کوئی شیح حدیث دکھایا ہر فرقہ ادعا کر سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں میرے امام حق پر رہا اس کی جو اگر مسلمات میں سے نہیں متواترات میں سے نہیں مشترکات میں سے نہیں اس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے اپنی کتب سے پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے المنمق فی اخبار قرائش میں معافی چاہتا ہوں میں صرف پانچ منٹ بولوں گا کیونکہ ٹائمر نہیں لگایا میں نے غلطی ہو گئی ہے میں پانچ منٹ مزید لوں گا زیادہ ٹائمر نہیں لوں گا المنمق فی اخبار قرائش لمحمد ابن حبیب البغدادی چاہت دار عالم الکتب یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عزیزو صفحہ نمبر 371 میں ابو بکر کے خاندان ابو بکر کا کیا خاندان ہے بنی تیم ہے بنی تیم ہے اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان یہ عشیرہ کتنا ہی گھٹے خاندان تھا وہ الگ بات ہے ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ پورے عرب میں قرائش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قرائش ایک جیسے ہیں مجد میں شرف میں عزت میں بہت اعلیٰ درجے کے بہت گھٹیاں ہیں اچھا ان کے خاندان کا بڑا آدمی کیا نام تھا اس کا عبداللہ ابن جدعان تھا یہ عبداللہ ابن جدعان قرائش کے سرداروں میں ستا یعنی بنی تیم کا سردار تھا یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا اچھا وَكَانَ لَهُ مُنَادِيَانِ مُنَادِيَانِ اَحَدُهُمَا بِأَسْفَلِ مَكَّةِ وَالْآخِرِ بِعَالَ مَكَّةِ كان المنادیان ابو سفیان عبدالعصد وَأَبَا قُحَافَة اس کے دو منادی تا کہ لوگوں کو ابھی جیسے اب اتوار بازار جاتے ہیں جب ان بازار پیاس دو روپے پیاس دو روپے گئے اس طرح اس زمانے میں منادی تندا دیتا تکی در آجاؤ ایک ایک اس کا کون تا منادی دو منادی تا ایک کا نام ابو سفیان عبدالعصد تا دوسرا اس کا منادی کون تا ابو قحافة ابو باکر کا باپ یہ کتاب تاویل و مختلف الحدیث ابو محمد مسلم بن قتیبہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکس بالعما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کہ اس سے پیسے جمع کر دے یعنی اس کا کیا کرے اس کا پمپ بنے زنا کروا دے کاروبار کروا دے زنا کا قال ابو محمد انکس بالذی نہا عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَجْرُ الْبِغَا وَكَانَ أَهْلُ الْجَائِلِيَتِ يَأْمُرُونَ اِمَاءَهُمْ بِالْبِغَا وَيَأْخُذُونَ اُجُورَهُن جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کروا تے تھے اس سے پیسے جمع کرتے تھے اچھا وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابنِ جَدْعَان اِمَاءٌ يُسَاعِين عبداللہ ابن جدعان کے کنیز تھے وَوَا کنیز سے ان سے زنا کروا تا تھا وَهُوَا فِي الْجَاهِلِيَةِ سَعِيدُ تِيم جاہلیت میں وہ بنی تیم کا ابو بخر بنی تیم میں سے ہے عائشہ بنی تیم میں سے ہے یہ بنی تیم کا سردار تھا اور اس کا ملازم کون تھا ابو بخر کا باپ اس کا وہاں پہ چکلہ تھا مکہ میں جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس کے چکلے میں ملازم کون تھا ابو قحافہ اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بکر وہ ساتھ غلاموں سے ساتھ غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے نا اپنے بورے باپ جو اندہ بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کے ملازمہ سے نکال دیتا فانزل اللہ عز و جل و لا تکره فتیاتكم على البغی ان اردنا تحسنا اللہ نے آئے نازل کی ہے کنیزون ستوم زنانا کے کاروانا بم کرو کتابو المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد ابن مسلم یہ ہمبر بھی سناعاتو عشراف القریش عشراف قریش کیا کام بزنس کیاتے وکان عبداللہ ابن جوعان نخاصا جوار له جوار يساعین ویبیع اولادهن عبداللہ ابن جدعان جو لیڈر تھا ابوبکر کے خاندان کا سردار تھا ان کا اور اس کا والد ابوبکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا کیا ملازمت کوئی عزت والی ملازم سڑک پہ کڑے ہو کے سڑک پہ کڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چکلے میں کہ ہاں پہ تمہاں کے ذنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیزے مل جائے اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا عبداللہ ابن جدعان زناکر و تاتا ان کے نیزوں سے و یبیو اولادہن اور ان کے نیزوں کے سیجب اولاد بھی پیدا ہو تاتا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیج دے تاتا کتاب المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام تعالیف الدکتور جواد علی جزء الرابع کتاب بغداد سنة انیس سو ترانوے میں چپیا و یذکر اہل الاخبار ان عبداللہ ابن جدعان كان نخاصا له جوار یساعین و یبیو اولادہن عبداللہ ابن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلوئر تھا اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا اس کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا زنا کرواتا تھا فکان جواری توجر للرجال ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا وما ینتجو بیہی ان حادا الصفح من نسل یربا فيبقی منہو فیوبقی منہو عبداللہ پھر وہ کنیزیں وہ پرگنن بھی ہو جاتی تھی حاملہ ہوتی تھی ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیج دیتا جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنے کاروبار کے لئے وہ رکھ لیتا تھا اچھا یہ مختلف کتب میں موجود ہے تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی آپ کہتے ہیں کب اوبا کرنا اب اوبا کرنا ہے چھ سات آدمی کو اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا ہے آہ بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ کسی شاہ کتاب میں ہے کسی شاہ کتاب آپ نے حوالہ دیا ہے حوالہ دیا ہی نہیں ہے اپنے کتابوں سے کوڈ کرتے ہو میں نے آپ کے اپنے کتابوں سے کوڈ کیا ہے کہ نہائیت فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہائیتی سب سے جو بے عزت خاندان ہے اور اس کے والد اس آپ کہاں کام کرتے تھے چکلے میں ملازم تھے اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا ابو قحافہ انداتا اپنے بزرگ اندے والد کو یہی خیرت آتا اس کو اس کو چکلے کے ملازمت سے نجات دیتا اس سے پہلے کہ وہ دوسروں پہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا بسم اللہ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی کہ اس نے بڑے پیسے تھے اس کے بڑے کاربار تھے لوگوں کو یہ تو اتنے زلیل لوگ تھے ان کے آپ کے سب آپ کی کتاب ہو ایک بھی یہ کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا بسم اللہ مفتی صاحب اس کا ناشر ہے اور یہ جناب اس کے صفہ نمبر ہے سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اہل سنت کا مسلک سوال مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا قیطہ رکھنا چاہیے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا اور حضور پر ایمان لائے تھے مگر اہل سنوالجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اہل مسائل میں علجنا اور بحث کرنا جائز نہیں آگے فتاوہ شامی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ستانوے وَيَنْبَغِيِ اللَّهِ يَسْعَلَ الْإِنسَانُ أَمَّا إِلَّا يَحَاجَتَ عِلَيِّ كَمَا يَقُلُكَي فَحَبِطَهَ جِبْرِيل وَعَوَعُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مسلک یہ نہیں ہے اور جب یہ سوال کریں گے ہمارے پر الزام لگائیں گے امام عنیفہ کا تو امام عنیفہ سے تین قسم کی روایات ہیں ایک متواترات ہے جو میں ظاہر روایت کہتے ہیں اور مفتا دہی جو ہوگا معمول بھی ہوگا وہ پیش کریں گے وہ ہمارے ہاں مسلمات خصم بنے گا انکشیوں کے ایسے غیر متعلق بات پیش کر کے یہ بات نہیں کر سکتے امام عنیفہ سے ساری روایات ہیں وہ قطیب متواتر نہیں ہیں وہ بعض شاز بھی ہیں جیسے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث میں بعض ضعیب بھی ہیں بعض شاز بھی ہیں بعض منکر بھی ہیں اس طرح یہ ہے تو ہمارا مسلک جو تھا وہ بتا دی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا انہوں نے کہا دیا سلاحی بھی حسو کی بات نہیں کی پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا دیا ہماری شیعہ کتاب پیش نہیں کی بھائی میں جب شیعہ کتاب کو مانتا نہیں میں کیوں پیش کروں میں نے تو قرآن پیش کی ہے قرآن پیش کرنے کے بعد میں نے لغت عرب پیش کی ہے میں نے سرم نحب کے اصول پیش کی ہے مورب باللام پیش کی ہے کیا کلام نفسی کلام لفظی کی بحث کوئی نہیں مانتے میں نے اس میں کوئی سنی کتاب پیش کی ہے میں نے اقلی دلیل دیئے اقلی دلیل نحبی دلیل دیئے سرفی دلیل دیئے لغوی دلیل دیئے لغوی دلیل اگر یہ کہیں کہ لغوی دلیل غلط ہے لغت کے لحاظ سے اس کا انکار کریں اس کا رد کرتے ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے اس کو چھوٹ دیں جو میں نے وہ تو روایات ہمیں نقل کی ہیں اس وجہ سے کہ لغت عرب عقل یہ دلالت کرتی اس بات پر کہ صدیق ایسا کرتے تھے اور قرآن نے قطعیت سے یہ کہہ دیا کہ یہی تھے تو جب ہمارے مفصلین نے اس پر جماع نقل کیا تو ان کے پاس اگر دلیل ہوتے ہیں اس جماع کے خلاف کوئی بات دخل کرتے انہوں نے خطیبہ سے جو نقل کیا کہ یہ چکلہ چلاتے تھے یہ کرتے تھے کیا انہوں نے حدیث متواتر نہیں بڑی بخاری مسلم سے اور ان کی کسلے کافی میں نہیں ہیں ان الاسلام اے حدیم ماں کانا قبلہ اسلام کفر اور شرط کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور دوسری بات اس کا وقوع ہے یا نہیں ہے اس کا وقوع قبل اسلام اگر بالفرض تھا ہوتا ہم نہیں مانتے کہتا اس کے بارے ہی میں حدیث متواتر بخاری مسلم سے پڑھنے لگا ہوں نبیلی صلی اللہ نبیلی صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا حدیث کے حضرت قاب بن احبار حضرت عمر رضی اللہ نو اسرائیلی روایات کے بارے میں جو اسلام سے پہلے کی روایات ہیں ان کے بارے بڑا غور و خوز کرتے ہیں بڑا متفقی رہتے ہیں بڑے جل تسبیر لیتے ہیں تو کیا خیال ہے تو نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول فرمایا حدیث و ان بنی اسرائیل والا حرج حدیث و ان بنی کی سورت سیرت ہو کردار ہو سنت اور تم دین کو رد کر دو اور ہو سکتا ہے وہ تحریف ہو اور تم غلط تحریف کو دین بنا دو تو اب وہ اسرائیلی روایات بنیں گی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا اسلام لانے سے پہلے اگر وہ تھی بھی اول تو نہیں ہو سکتی ہم بھی مانتے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیلا تو صدقوں ولا تو قذبوں یہ اس حصول کے نفی کر رہا ہے دوسری بات انہوں نے یہ سوال کی تھی سوال کیا جناب علی انہوں نے جو حضرت اولی نے ابو جہل کی بیٹی کو پغام نکاح بھیجا تو اس کی انہیں روایت لیے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مسلم شریف جل نمبر دو ہے قدیمی کتب خانہ ہے صفحہ نمبر دو سو نوے ہے بابو من فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کی حدیث ہے جناب علی حدثنی عبداللہ ابن عبدالرحمن دارمی اخبارنا ابو الیمان اخبارنا شعی بن الزہری قال اخبارنی علی بن الحسین اخبارنی غلط بیج میں نہیں بلنا اخبارنی پڑھ دیکھ کتاب کھولو پھر بات کرنا قال اخبارنی علی بن الحسین ان المسور بن مخرم اخبارو ان علی بن عبی طالب خطب بنت بجہل وعندہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما سمیت بدھالک فاطمہ فاطمہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له ان قوم کا يتحدثون انك لا تغذب لبناتک و هذا علی ناکی حن ابنت ابي جہل قال المسور فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمیتو حين تشہدو ثم قال اما بعد فینی انکحت ابل عاص بن ربی فحدثنی وصدقنی و ان فاطمہ بنت محمد نزغت منی وَأَنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتُنُوْهَا وَأَنْهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا اجْتَسْتَمِعُ بِنتُ رَسُولَ اللَّهِ وَبِنتُ عَدُوْ بِاللَّهِ جب حضرت نبی علیہ السلام کو شکایت کی فاطمہ نے کہ حضرت ابوگر جو یہ حضرت علی ہے یہ میرے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نگاہ کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا آپ نے پھر کہا کہ جناب یہ ایک کافر کی سربراہ کی بیٹی اور مسلمانوں کے امام کی بیٹی یہ جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی تو حضرت ابو صدیق نے حضرت علی نے ارادہ ہی ترک کر دیا یہ مسلم شریک کی روایت میں نے پیش کر دیا اچھا انہوں نے دوسری بات کی سواہب و یوسف کہ انہوں نے یہ بات کی بھائی ہم سواہب یہ صاحبہ کی جمعہ ہیں یہ کس کی جمعہ ہیں صاحبہ اور صاحب کا بھی معنی ہم بڑا اچھا کرتے ہیں اور صاحبہ کا معنی ہم اچھا کرتے ہیں صاحب کی جمعہ اصحاب ہے ہم اگر نیک ہوں تو صاحب پغمبر ہیں جن کو اللہ تعالی خود ازواج مطارات کہتا ہے امہات وازواجہو امہاتو وازواجہو امہاتو تو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدان خاکم بدان نبی علیہ السلام کو نہیں شرم آئی کہ حضرت عائشہ سے ایسے بیٹے ایسے بندے کی پوتی سے نکاح کر رہے ہیں جس کا کوبہ خانہ تھا جس کا زنا کا اڈہ تھا جس کا ابو خحافہ اگر زنا کے اڈے چلاتا تھا کوبہ خانہ چلاتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا وہ گناہ بالفرض اول تو یہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو احساس نہیں ہوا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنے لگا ہوں جو ایسے دوسرا جو عمر ہے اس کی بیٹی سے شادی کیے تو سارے جناب علی کیا کیا چیزیں یہ تو غستاخ ہیں ان کے تو ایمان صلب ہو گئے ہیں جیسے انہوں سورہ حجرات کے آیتیں پڑھی تھی پھر جب میں نے کہا ترجمہ کرو اور آیتیں پڑھ کے بتاؤ وہ نہیں پڑھی اس طرف نہیں گئے میں بے خود پڑھ رہا ہوں ان کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں اور میں ذہن میں رکھیں سامین آڈینس یہ ذہن میں رکھیں میں پیش کراؤں قرآن سے زیادہ قرآنی آیات سے اس سے صدلال کراؤں عقلی نقلی عرب کے لحاظ سے لغت و شرعہ کے لحاظ سے اور بات ہے کہ ہم صاحب کی جمع صاحب اور صاحبہ کی جمع صواہب کرتے ہیں ہمارے نزیق جو حضرت یوسف اور دوسری بات انہوں نے بڑی کمال کی ہے کہ وہ صواہبہ جو ہے حضرت یوسف کی وہ کیا تھی بھائی تو آپ دن شرعہ کیا تھی آپ نے اس پر کوئی دن کافران تھی صاحبہ کیا تھی کہتے ہیں مشرقہ کہتے ہیں صواہبہ کافران تھی اگر مشرقہ تھی ہے صواہبہ یوسف تو پھر تو مشابت غلط ہو جائے گی اگر وہ صرف نبی علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی اور ان کو اتنا نہیں پتا کیونکہ مختصر و معنی لگتا نہیں پڑھا فساد بلاغت سے ان کو مناسبت نہیں ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں شیر اس کا مطلب نہیں اس کو چارٹانگی ہو جاتی ہیں وہ بندوں کے بندوں کو شیروں کی طرح دھاڑنے لگ جاتا ہے وہ شیروں کی طرح جو بندہ وہ لوگوں کو کھانا پینا شروع کر دیتا آدم خور بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا جب ہم کسی کو گدا کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دم لگ جاتی ہے وہ بھاں بھاں کرنے لگ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اقل کے لحاظ سے ہوتا ہے اب جب ہمارا ایک دوست ہے وہ فتح ہیں جب وہ اقل نہیں تو مجھے ہی مجھے اقل نہیں تو سوچا ہی سوچا تو اقل استعمال کرنی پڑے گی استیارہ ہے فساد بلاغت استعمال دیکھنی پڑے گی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا سواحیب یوسف کہ جیسے وہ حضرت ابو قصدیق نبی کی صورت اور آپ کے حسن و جمال منہمک ہو گئی تھی تو میں مقابل سے پچھوں گا میں پچھوں گا نبی کے جمال نبی کے جمال منہمک ہونے والا کافر یہ دلیل ہے مشرق ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کی علمیت اور اتنی عربی لوگوں سے مناسبت ہے پھر اللہ ہی حافظ آپ کا تو بھائی جناب وہ سواحیب جی ہے کہ جس طرح وہ آپ کے حضرت یوسف کے حسن و جمال میں مشغول اتنی ہوئی کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے تو اس لئے تو حضرت عیشہ فرماتی ہے اگر جو آپ فرماتی ہیں کہ اگر جو یوسف کی سواحیب ہے نا وہ میرے سر تاج کو دے لیتی وہ پھر دل کاٹ لیتی حضرت عیشہ کیا فرماتی ہے اسی کے تناظر میں آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کر لیا انگلیے کاٹ لی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو وہ جھل کاٹ لیتی سمجھ آئی بات کہ نہیں یہ ہمارا ہمارے دیئے کے معنی غلط نہیں ہے اس کا آپ کا ذہنیت کیونکہ گندی ہے صحابہ کرام بدخیتہ ہے ٹائم ختم ہے ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ٹائم کیو میرے بھائی محترم ناظرین پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی شیہ حدیث کوئی شیہ کتاب کچھ بھی کوٹ نہیں کیا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کے متعلق انہوں نے ایک دو تین آشرف تانوی پتہ نہیں کن کن کا فتوے نقل کی ہیں پھر انہوں نے انہوں نے بھی فتوہ دے کہ اس کے متعلق نہ پوچھو ہم سے کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دو تین علماء کے جو اقوال ہیں یہ کسی پہ حجت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی چیز حجت ہے آپ پر سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم ہیں دونوں نے حدیث نقل کی ہے آپ کے پاس ایک میں آپ چیلنج دیتا ہوں وصفیم صاحب آپ آج کے پروگرام میں آئندہ جا کر ریسرچ کر کے لے کہیں ایک حدیث صحیح لے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے ہاں مومنت ہیں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہیں آپ کے پاس بخاری مسلم ہیں اس پر آپ کے فرقے کی اجماع ہے کہ بخاری مسلم صحیح ہیں دونوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں ہیں اچھا پھر ابو حنیفہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے بعض اقوال ضعیف ہیں اس کی کتاب فقہ الاکبر اس کی شرح لکھی ہے ملالی قاری روی حنفی نے وہ بھی خود بھی حنفی ہے وہ اس کے کتاب میں موجود ہے اس کے کتاب میں موجود ہے یہ کوئی اقوال نہیں ہے کہ اس سے منقول ہے اس نے اپنے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلقی گستاخی کیا کہ دونوں کو مشرق اور دونوں کو کافر اور دونوں کو جہنمی بولا ہے اور آپ اس سے شخص کی تقلید کرتے ہیں وہ آپ کا امام ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے کون حجت ہے وہ غیر معلوم مجہول عالم جس کے کتاب آپ کے ہاتھ میں تھا کہ دو تین انہوں نے کہا ہم سے سوال بھی نہ کرو وہ حجت ہے بخاری مسلم حجت نہیں ہے ابو حنیفہ جو ہے جو آپ کا امام ہے وہ حجت نہیں ہے عجیب بات ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہتا کہ اتقا سے مراد ابو بکر ہے اس پہ کوئی دلیل لکھا ہے کہتا ہے میں کیا دلیل لکھا میں نے اقلی دلیل لیا ہے اس پہ کوئی اقلی دلیل ہے کس سے مراد ابو بکر ہے ان کی اقل ہے یا نہیں ہے کونسی اقلی دلیل کے اس اتقا سے مراد ابو بکر ہے کہتا ہے صرفی نحوی دلیل لکھا ہے کونسی صرفی نحوی دلیل لکھا ہے کس سے مراد ابو بکر ہے آپ نے کوئی دلیل نہیں لیا ہے سوائے ابن کسیر ابن ابی حاتم سے کچھ آپ نے نقل کیا اور اس سے کس سے نقل کیا کتاب روح المعانی سے آپ نے نقل کیا کوئی شیعہ کوئی کتاب نہیں لیا اور اجماع دعا کیا اور بھائی آپ کے اجماع کی کیا ویلیو جب میں نے آپ کو شیع کتاب سے حدیث دکھا دیا کیوں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جب یہ کتاب البرحان جلت نمبر پانچ میں نے حدیث دکھا دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ سی جنبہ الاتقاء سی جنبہ الاتقاء ان ابی عبداللہ علیہ السلام سی جنبہ الاتقاء قال ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام و شیعہ تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں اور پھر بھی اسی اپنی جہالت پر لگا ہوا ہے کہ سی جنبہ جو ہا ہے سی جنبہ یہ رجز کی طرف جاتا ہے یہ جہنم کی طرف جاتا ہے رجز کی طرف نہیں جاتا باہر یہ بات ہے آپ کے لئے سخت ہیں سمجھ نہیں آتی آپ کو پھر اجمع نہیں کہنا کہ اجمع ہے اجمع ہے ہمارے نزدیک کلام آئمہ حدات معصومین علیہ السلام حجت ہے آپ کے پاس بھی حجت ہونا چاہیے کیونکہ وہ قرآن کے عدل ہیں ان کا کوئی قول نہیں ہے کاتقا سے مراد ابو بکر ہے پھر انہوں نے میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی شیہ حدیث پیش کرو ابو جہل کے بیٹی والی وہ پھر اب بخاری سے حدیث انہوں نے کوٹ کی ان کے حالت یہ ہے بخاری کہتی ہے اس نقل کی ہے میں نے کیا کہا دیا جب بخاری مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے بخاری یہ بخاری میں اور آپ کے کتب نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی انہوں نے تو آپ اس بخاری کی کیا میں تھا ہمارے نزدیک کہ وہ اگر کہہ دے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹی کی درخ خاصگاری کی اگر کوئی شیہ حدیث ہے وہ شیہ حدیث پوری سے پڑھو پھر ہم جواب دیں گے اچھا اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس بات کی طرف سورہ حجرات کی طرف سورہ مبارکہ حجرات کی آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے ملحظ محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے اچھا یہ دس منٹ میرے لئے کافی نہیں ہے پانچ ابھی تو چھ منٹ ہی باقی ہیں کہ میں پوری طرح سے گفتگو کر سکوں لیکن ملاحظہ فرمائیے دیکھیں عزیز بیس مرٹ لے لیں ہوں زیادہ ٹائم لے لوں دل سے دے رہے ہو ہاں بیس مرٹ بیس مرٹ لے لیں کوئی بات نہیں آیات یہ ہیں عزیزوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہ کرو ان سے آگے نہ بڑو اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل ماند بنانے کی کوشش نہ کرو اللہ سے ڈرو اللہ سنتا بھی ہے برا سنتا ہے اور بہت ہی باری چیزوں کو جانتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقدم کر لیتا ہے اپنے آپ کو مقدم رکھ لیتا ہے ان سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بھئی وہ یہ بات جو ہے اللہ کے نزدیک غیر مرضی ہے غنا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقویٰ کے خلاف ہے اتقو اللہ اللہ سے ڈرو یہ کام نہ کرو تو یہ فسط ہے اور اور اللہ نے اس کی مضمت کیا یعنی جو بھی شخص یہ کام کرے واللہ کے نزدیک وہ کیا ہے فاسق ہے تقویٰ نہیں رکھتا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفوا اصواتكم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلاندنا کرو ولا ترفعوا له ولا تجھروا له بالقول جہر بعضكم لبعض ان تحبت عمالكم وانتم لا تشعرون اور ان کے ساتھ جہر آواز میں انچی آواز میں جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو بات نہ کیا کرو اس لیے کہ آپ کے عمال حب تو جائیں گے بے فائدہ ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ يَغُذُونَ أَسْوَاتَهُمْ اسی وقت فرمایا کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے ایک ایسا گروہ ہے جس کی مدح کیا جا رہا ہے جس کی مضمت نہیں جس کی تعریف کی جاری وہ گروہ کونسا يَغُذُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ اپنی آواز رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شریف میں دیمی رکھتے ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں ان کے عامال حب تو جاتے ہیں اور جو لوگ دیمی رکھتے ہیں وہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے دن کے دلوں سے ایمان کا اور تقویٰ کا امتحان لیا ہوا ہے کہ یہ واقعاً مومن ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجُنْ عَظِيمُ مَغْفِرَتْ عَظِيمُ انہی کے لیے ہے انہی کے لیے لیکن جو آواز بلند کرتے ہیں ان کی عامال حب تو جاتی ہے ان کی نہ مغفرت ہے نہ عج عظیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اسی آیت کے ٹائم کی کمی کے پیش نظر میں نے ایک آیت پیش کیا تاپ کی خطبت میں جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے کمروں کے باہر سے غرفوں کے باہر سے پکارتے ہیں ندا دیتے ہیں اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان کی اکثریت اُن کی عقل نہیں ہوتی یہ اکثر ہم لا يَعْقِلُونَ یہ متعدد اگر یہ چاہیں میں دکھا دوں گا کہ اس اکثر ہم سے مراد جماعتهم ہے کہ یہ ان کی جماعت یہ ایسی ہے کہ ان کی عقل نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر پھر اللہ تعالیٰ ان کی دانڈ میں کہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر یہ صبر کریں حَتَّى تَخْرُجَ إِلَهِمْ کہ آپ سامنے آجائیں لَكَانَ خَيْرَلْ لَهُمْ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ اللہ غفور رحیم ہے غفور رحیم کس کے لئے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں پکارتے ہیں نہیں بے تمیزی نہیں کرتے صبر کرتے ہیں کہ وہ آجائیں تو اللہ ان کے لئے غفور رحیم ہے یہ ان کے لئے بہتر اچھا ان آیات کا شان نزول میرے محترم ناظرین آپ کے کتاب بخاری سے اور آپ کے کتاب سننے نسائی سے آپ کے خدمت میں میں نے پیش کیا ہے دوبارہ اس وقت ٹائم کم تھا اب میں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیونکہ محترم فازل نے مجھے ٹائم دی ہے تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا ملائزہ فرمائی یہ کتاب سی بخاری دار احیات طراث العربی دوازار ایک میں چپی ہے یہاں پہ کتاب التفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلاننا کرو دیکھو میرے محترم ناظرین اللہمہ صاحب مفتی وسیم صاحب نے کوشش کیا کہ یہاں پہ دو قسم کے آیات ہیں ایک آیات مضمت کے ہیں ایک آیات مدح کے ہیں مدح کے آیات کیا ہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اپنی آواز دیمی رکھتے ہیں وہ وحی ہیں جن کا دلوں کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لیا ہے ان کے لئے مغفرت عزیم ہے یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے لئے نہیں یہ ابو بکر عمر کے لئے نہیں ہے ابو بکر عمر کے لئے وہ مضمت والے والے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے تقدم کیا ہے پیغمبر پر سمجھ میں آرہی نہ بات آپ کو یہ یہاں پہ آپ ایک دو اشخاص سے ابو بکر عمر سے بدتمیزی صادر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کیا ہے اور جو لوگوں نے اس عمل سے اجتناب کیا ہے ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا ہے تو آپ جو ممدو ہے اس کو پہچانے جو مضموم ہیں جن کی مضمت کی گئی ان کو پہچانے چال اللہ کی نہ کرے اللہ مساب پہلی جو حدیث ابن امی ملائکس ہے دو نیک آدمی قریب تاکہ وہ ہلاک ہو جاتے قریب تاکہ ہلاک ہو جاتے یہ اس کا رائے ہے کہ قریب تاکہ ہلاک ہو جاتے بلکہ ہلاک ہو گئے اور روایات احادیث میں ہلاکت سے مراد اکثر مقامت پر مرنا نہیں ہوتا موت اس سے جہنمی ہونا مراد ہوتا ہے ان دونوں نے اپنی آواز بلند کیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حین قدیم علیہ رکب بنی تمیم جب بنی تمیم کے مہمان آیت ہے ایک نے اشارہ کیا کس کی طرف کہ فلانے کو تم اپنا وکیل بنا دو یعنی پیغمبر نے ان سے کچھ نہیں مانگا انہوں نے اپنے سے آکے فلانے کو تم ان کا امیر بنا دو اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کو اس نے تجویز دیا میں اس کا نام بھول گیا ہوں رابی کہتا فقال ابو بکر لعمر ما عردت الى خلافی قال ما عردت خلافك فرطفت اسواتو ما فی ذالک ابو بکر نے کہا تیری کیا جورت ہے میری مخالفت کرتا عمر فکر کہتا میں تیری مخالفت نہیں کر رہا اس میں ان دونوں میں جگڑا ہو گئے اپنی آواز بلند کی فَأَنزَلَ اللَّهُ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ آواز بلند نہ کرو آواز بلند کرو گے تو تمہارے حمل حبت ہو جائیں گے یہ قرآن کا نص ہے میری طرف دیکھو وسیم صاحب آواز بلند کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آمال حبت ہو جائیں گے یہ بنی تمیم کا وفد وفود کے سال آتے تھے سنہ نو اور سر الدس ہجوی کو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاد سب کے پہلے سی بات ہے وفد آیا اور انہوں نے آواز بلند کی آپ یہ صفائی پیش نہیں کر سکتے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز بلند کرنا یہ حرام ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر واجب ہے جس نے قرآن کے ایک آیت نہیں پڑھی جس نے کبھی حدیث نہیں پڑھا اس کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے اور بڑے آدمی کے سامنے آواز بلند کرنا جر جگرہ بلند کرنا یہ بہترامی یہ سب کو پتہ ہے تو یہ نہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں ان کو پتہ تھا ان کو پروانی تھا اور پھر جب انہوں نے آواز بلند کیا تو اس کا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے حبت عامال ہے حبت عامال سے کیا مورا ان کے عامال سب نمازیں پڑھیں ہیں حجرت کیا جہاد کیا آپ نے کہا زکاة دی ہے غلام آزاد کیا وہ سب ایسی کہانی ہے اگر کیا بھی ہے تو سب کے سب حبت ہو گئے بے عجر ہو گئے جب کسی کی نماز ہی نہیں ہے جس کا کلمہ ہی نہیں ہے تو کیا ہو گیا سیدھا جہنمی بڑھ گیا بھائی ختم جب عامال ہی حبت ہو گئے جہنمی ختم بات اور اللہ نے یہ آیا انہی کے لئے نازل کیا بھائی اب وہ وقت عمر کے انہیں جب یہ عرکت کی ہے تو مفتی وصیم صاحب آپ میرے سوال کو نوٹ کر کے جواب دیتے ہیں کہ ان کے عامال کیوں زبط نہ ہوں حبت نہ ہوں ان کے عامال کیوں حبت نہ ہوں جب انہوں نے یہ عمل انجام دی دیکھیں اگر میں کہہ دوں کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کو اسی کوڑے لگنے چاہیے اگر ایک شخص زنا کرتا ہے کہ اس کو اسی کوڑے کیوں نہ لگے جب اسلام کا یہ حکم ہے کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ ہے اگر ایک چوری کرتا ہے کیوں اس کا ہاتھ نہ کٹے پر جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم آواز بلند کرو گے وَلَا يَشْعُرُونَ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آپ کو پتہ بھی نہ ہو جہل بھی کوئی عذر نہیں اس معاملے میں کہ ان کو پتہ نہیں تھا جہل کا عذر بھی اللہ نے مرتفع کر دیا جہل اب عذر نہیں ہے جہل کا بانہ نہ بنانا کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی سخشیخ ہے ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان نے بھی عزت کرنی ہوتی ہے تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے عامل حبت ہو جائیں گے اور جس کا عمل حبت ہو گیا اس میں کلمہ بھی آ جاتا ہے اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے سب نمازیں ہجرت جہاد سب کے سب بے اجر یعنی سیدھ جہنمی ختم قال ابن زبیر ابن زبیر کہتا ہے فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهِ ابن زبیر کہتا تھا کہ اس آیت کے بعد عمر نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا تھا ایک اور طریقہی کار کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے تو ان کے آواز ان کو نہیں سناتا ایسے ہمو حرکت کرتا آواز نہیں سنائی دے رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو عمر تم کیا کہہ رہے ہو مجھے نہیں سنائی دے رہا تو یہ دوسری طریقے سے دیکھیں قرآن نے کس کی تعریف کیا اپنی آواز دیمی رکھو اس طرح نہیں بولا کس طرح بتمیزی شروع کر دو کہ اب مو ہلا دو لیکن آواز نہ نکلے سامنے والے کو سنائی نہ دے یہ کسی بھی کلچر میں کسی بھی تحذیب میں عدب کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ تم کسی بڑے آدمی سے اس طرح بات کرو کہ وہ دوسر کو سنائی نہ دے یہ بھی بتمیزی ہے اللہ نے یہ حکم نہیں دے اس آیت کے نزول کے بعد بھی عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت نہیں رکھا کیونکہ قرآن نے فرمایا انہ الذین یغضون آواز دیمی رکھو یغضون آسواتهم نہیں فرمایا کہ تمہاں مو ہلا دو اور پیغمبر کو سنائی نہ دے دوسری حدیث انہ الذین ینادون کم وراع الحجرات اکثر ہم لا یاقلون ابن ابی ملیکن کہا کے ابن زبیر نے حدیث نقل کیا قدم رکم بنی تمیم على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بني تمیم کا وفتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فقال ابو باکر امر القاقہ ابن معبد فقال عمر امر القاقہ ابن حامس ابو باکر نکاکف فلانیکو تم امیر بنائے عمر نکاکر نی فلانیکو امیر بنائے یتقدم على الرسول یتقدم اللہ نکرم ہے لا تقدموا بين يدئی اللہ یتقدم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں مانگا تو کیا ضرورت ہے تمہیں مشورہ دینے کی تم سسر رہا تم جیسے نو اور سسر رہا تم جیسے دسو مزید سسر رہا تمہاری کیا احمد ہے کسی نے تم سے مشورہ مانگا پھر آپس میں جگڑا لا تقدم تم زیادہ عاقل ہو تم اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب تدبیر صاحب حکمت صاحب عقل سمجھتے ہو کہ فلانیکو تم بنا دو اس پہ آپس میں جگڑا کرتے ہیں اچھا جب جگڑا کیا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسروں کو گالی دے رہے ہیں ایک دوسروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں اپنی آوازیں بلند کی چیخنے لگے دونوں یہ آیات نازل ہو گئے ہیں ولو حتی یہ آیات نمبر ایک سے آیات نمبر پانچ تھا انہی آیات میں کونسی آیات ہے بخاری کا بہت ساری کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہے کہ فق البخاری فی تراجمہ کہ فق بخاری بخاری کے جو معرفت ہے وہ اس کے ابواب کے اناوین میں ہے ٹائٹلز میں تو اس کا ٹائٹل بھی انہی اللہی نے انہی دونکا خود بخاری نے رکھ دیا اچھا تو انہی اللہی نے انہی دونکا اب اسی معاملے میں نازل ہوئے ابو باکر عمر کے مسئلے پر تو میرے مخترم ناظرین ثابت ہو میں نے کیا کہہ دیا ارزا اب کی خدمت میں یہ اتحاب کہ یہ جو آیت ہے انہ اللہزینی ینادونکا یہ باتر تکفیر قرآن میں نیئے اسے باتر تفسیق نیئے کونسی کہ انہ اللہزینی ینادونکا کیونکہ قرآن ہے انہ اللہزینی ینادونکا ویمورا علی حجورت اکثرهم لا يعقلون ان کی اقل نیئے جس کی اقل نیئے اس کا کیا حکم ہے قرآن میں انہ شر الدواب عند اللہ الصم البقن الذین لا يعقلون باترین کافر دشمن خدا دشمن رسول دشمن اسلام دشمن قرآن دشمن ایمان دشمن وحی شریعت وہ ہیں الصم البقن الذین لا يعقلون اللہ نے ایسا تکفیر کیا یہ بخاری سے اور قرآن سے آپ کے سامنے عرض ہیں اچھا پھر حبت عامال آپ کے خدمت میں پیش کریں کہ حبت عامال ثابت کر رہا چکے ہیں ان کے حبت عامال ہو چکے ہیں حبت عامال خود دلیل ہیں ان کا عدم اسلام کے کیونکہ آپ لوگوں نے خود نقل کیا متعدد کتابوں میں آپ کو اجماعی کی حبت عامال کفر کی دلیل وطیع تفسیر المساق قاسمی المسمم محاصن التعویل نحن پر كان اجماع اهل السنة المحبت للاعمال هو الكفر خاصه تمہارا فرقی کی اجماعی حبت عامال کیسی وطیع کفر سوطیع تفسیر المراغی احمد مصطفاء المراغی یسی آیا جس آیا کمتلقا بعد کرنے وهذا ذكر ذكر كيف يعاملون الرسول صلى الله عليه وآله وكيف يعامل بعضهم بعضا فطلب إليهم ان لا يقتعوا عمرا دون ان يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله به فيولا يرفو عصواتهم فوق سادة النبی صلى الله عليه وآله ولا يجهروا بالقول كجاهر بعضهم لبعض لما في ذلك من الاستخفاف الذي قد يعدي الى الکفر المحبت للعامال عواز بلند کرنا کفر محبت للعامال عواز بلند کرنا محبت عامال اور کفر یہ روح المعانی جس کا آپ نے ابھی کوڈ کیا تھا روح المعانی آلوسی صاحب کی جز نمبر چبیس کتاب ہے تفسیر ومذهب اہل سنة ان المحبت منها الکفر اہل سنة کا اجماعی کہ محبت عامال کفر ہے تو پتا یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے دیکھیں اب میں مطاعن کو گنتا ہوں مطاعن کا جواب دے دو انہوں نے آواز بلند کیا مشورہ دیا بغیر طرف مشورے کے اللہ نے فرمایا اللہ تقدم بینہ عیدی اللہ ورسول ہے اللہ کے سامنے اپنے تقدم نہ کرنا رسول پر اتقو اللہ یہ تقویٰ کے خلافے یہ فسق ہے آواز بلند کیا ان دونوں نے ان کے عامال حبت ہو گئے وہ میں نے بیان دیا واضح کر دیا آپ مجھے بتائیں ان کے عامال کیوں حبت نہ ہوں جب شخص ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس پہ کوڑے لئے ضروری ہے کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کے عامال حبت ہو جاتا ہے اس قرآن کی نص آیا ہے تو ان کے عامال کیوں حبت نہ ہوں ان کے عامال حبت ہیں عامال حبت کفر کی دلیل ہے جس کے عامال دنیا میں کوئی سواب ہی نہیں وہ جہنم ہی جائے گا یہ واضح بات ہے اقلی دلیل ہے پھر ان اللہ اللہ نے ینادون کمی ورائی الحجورات میں نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ اللہ نے ان کے ایسی مضمت کیا کہ اس سے بدتر مضمت تصوری کوئی نہیں کر سکتا اب آپ یہ تماشاہ در شروع نہ کریں کہ یہاں پہ یا ایہواللذین آمنو ہے اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں قرآن مجید میں یا ایہواللذین آمنو کا خطاب منافقین کے لئے بھی بہت ہے اس کا جواب اگر میرا وقت ہوتا تھا تو میں مزید جواب دیتے تھا مزید اس پہ بات کرتا اچھا میرے مخالف نے باتیں بڑی کوشی کرنے کی کی ہے کہ بات بن جائے لیکن بات بنی نہیں سورہ خجرات میں میں نے کہا تھا یہ بتانا ہے جب آئے نازل ہوا اس سے پہلے کے جو شراب پینے کے عامال ہیں ان پر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا جواب کوئی نہیں آیا میں نے پوچھا جو کفر و شرق سے توبہ کر کے اسلام خبول کر لے زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی حساب ہوگا اسلام لانے کے بعد یہ جو حدیث ہے یہ تمام شیعہ کتب میں بھی موجود ہے اسلام اور ہجرت جو ہے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے چاہے شرق چاہے کفر ہو ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیقہ جو بھی کچھ تھا اب منہیں بتائیں لا طرفہو حکم ہے نہیں کی جا رہی ہے یہ حکمی ہے نا نہیں کی صورت میں کہ آئندہ سے تم نے یہ کام نہیں کرنا اب میں نے سوال کہتا ہے یہ آئندہ سے دوبارہ اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق کا ثابت کریں عمر کا ثابت کریں کہ آپ نے میں نے یہ بتایا وہ حدیث متواترہ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیثی یہی ہے جو اس میں یہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے جو پوچھے ہیں مل اسلام مل ایمان مل احسان یہ چار سوال آپ نے کیے تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبریل تھے اب صحابہ اکرام یہی سوچتے تھے کہ کسی طرح کوئی بدو آئے ادھر ادھر سے لوگ آئیں وہ سوال کریں اور ہمیں سوال کرنے کی نوبت نہ آئے کوئی سوال کرنا بھی کہیں توہین میں نہ آجے اتنی احتیاط یہ حضرت کرتے تھے میں نے بتا لیا اب رہ گئی یہ بات کہ کہتے جی جناب یہ جو ہے صحابہ اکرام ہم نے جو شیعہ کتاب پیش کی امام صادق کی کہ انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت امیر احمد علیہ السلام ہے یہ تو پہلے ہم نے کہہ دیا کہ جو شیعہ کتوب ہے وہ اہل سنت کے لیے حجت نہیں ہے جو سنی کتوب ہیں وہ شیعہ کے لیے اہل حجت نہیں ہے حجت نہیں ہے تو میں مان رہا ہوں بات یہ ہے کہ مسلمات خسم سے بحث کرنی ہے مسلمات خسم میں یعنی جو دونوں کے درمیان مشترخ ہے دیکھیں یہودی لوگ جو تھے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے نصرانی بھی نہیں مانتے تھے تو وہ کیا نبی علیہ قرآن نے کیا آپ کو نسخہ بتایا نبی علیہ السلام کہ ایسے مشترخ کامن چیز پر آؤ کہ جو تمہارے ہمارے دن میں مشترخ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے کسی اور کو رب نہیں مانتے چلو اس پہ آجو تو ہمارا جو مشترخ کامن چیز ہے وہ ہے اس کے روح سے میں نے ثابت کہ اس سے جو عطقہ ہے وہی ہے اب اس کے مقابلے میں ان کو چاہیے تھا جس نے نبی علیہ السلام حضرت ابو قصدیق کے مقابلے میں سب سے زیادہ مال خرج کیا اس کا مقابلہ پیش کرتے کم اس کے مخلی طور پر یا یہ جو عطقہ کا مطلب ہے یہ بتاتے کیا ہے پھر ہمارے جو ہے اس میں اب انہوں نے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے بتا دیا بھائی آپ نے وہ بتا دیا اب وہ ہمارے لئے حجت نہیں اب تم کہتے جو میں نے بتایا وہ حجت نہیں جو فیصلہ کریں گے ہم قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اور اس سے پہلے سائد کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سوال وہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرت ابو قصدیق حضرت عمر شیخین جو منافق تھے مرتد ہو گئے تھے تو پھر ابو قصدیق اور عمر کے ہاتھ پہ جو علی حسن حسین بیعت کر کے چھپ کر کے بیٹھے رہے ان سے غیرت مند تو حسین تھے جو زید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی انہیں تو اب یہ بتائیں گے غیرت مند زیادہ حضرت حسین تھے یا حسن اور علی تھے یا ابو صحابہ تھے جو ابو قصدیق رضی اللہ عنہ انہوں کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھ گئے اور آپ کو اپنا امام بناتے رہے اور بطول جنت اور بطول کائنات زہرائے اولین و آخرین وہ پھر فدق کا مطالبہ وہ صدیق سے کسی نہ ہو یہ دمکر نہیں بھئی وہ گتی یہ تو منافق ہے اس کو تو پہلے گرگن کاٹو اس کی اس کے خلاف تو خروج کرو یہ تو منافق ہے اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی اب وہ فدق کا مطالبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح بندہ ہے یہ خلیفہ ہے اور بندہ کس کے پاس آتا ہے وہ ورنہ تلوار لے کے اپنے بندے کٹے کرتی اور اس کے خلاف قتال کرتی جو حضرت حسین نے کیا تھا یزید کے خلاف ایسا تو آپ نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اس کا مطلب وہ فٹ نہیں ہوتی تھی باتیں اگر فٹ ہوتی تو اس کا مطلب کافروں پہ آپ ایمان لارہے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی بیٹی امی کنسون ان کا نکاح کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ شراکتداری سب کچھ کیا جا رہا ہے اور حضرت جعفر اب حضرت جعفر کی بیوی جو تھی اسمہ بن تحمیس ان سے شادی کیا وہ قصدی کی نہیں ان کے وفات کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی سے اور پھر ان سے ہی پھر یہ ہوا محمد بن ابی بکر جو تھا حضرت علی نے کوئی نہیں ان کو کہا بھئی جی تو تو ایک نپاک غلیظ بندے کا بیٹا ہے تو یہاں کیا آگئے تو اس کی بیوی ہے پہلے اسلام قبول کر تو ایسا مجھے ایک دلیل دیں گے کہ حضرت علی نے اسمہ بن تحمیس سے نکاح کرتے ہو کہاو پہلے ایمان کی تجدید کرو کہ تو اس خلیظ بندے کے نکاح میں کیا کرنے یہ ادھر ایسی کوئی بات پیش کریں اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد آگے جو ان کی سوالات سوالات کیا ہیں کہ وہ غلط فہمی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ سورہ مجادلہ ہے اٹھائیسوہ پارہ ہے اٹھائیسوہ پارے کی سورہ مجادلہ کی سب سے آخری آیت ہے قرآن نے سارا ہی فیصلہ کر دیا ہمارے نظر جردر وافظ میں حضرت قاسم نوطی و رحمت اللہ علی اس کا شانوزل ایک یہ بھی ذکر کرتے ہیں مختلف شانوزل ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرستی کے سامنے ابو قحافہ جو حضرت قاسم نوطی کے والد تھے یہ آپ سے بتمیزی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نشاہستہ کلیمات کہہ رہے تھے تو حضرت ابو قسدی کو غصہ ہے آپ جو ایک کو تھپا سکا ہو سکا تن تھپڑ مار دیا ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتے ابو قحافہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتر چلے گئے کہ آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا میرے بیٹے نہیں انتہا پسند آپ نے بنا دیا اس کو باپ کا نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قسدی کو بلا لیا کہ یہ تیرا باپ ہے تجھے نہیں پتا اس کو اس جات کیسے بات کرنی کیسے نہیں کرنی تو حضرت قسدی نے جواب یہ دیا واللہی لو کان السیف قریبا منی لذربتو خدای کا سب میرے پاس اس کا تلوار نہیں تکر تلوار ہوتی تو اس کا سر کلم کر دیتا ہے نبی پاک کا آپ کے گستاخی کر رہا تھا اب یہ بات جواب نہیں تھا لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا خملا قاسم نوتوی رحمد اللہ کے نزدیک اور ان سے پہلے حضرت کے نزدیک ایک شہران نزول یہ بھی ہے لیکن حضرت قسدی کے نابی ہو اس میں یہ تمام صحابہ کے لئے آ گیا دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قومی ویؤمنون باللہ والیوم الآخر یوازدون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشرتهم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدو اے نبی آپ ایسی قوم ہے ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان آخرت پر ایمان رکھتے ہو جو وہ اس بندے کو پسند کر لیں یا دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے چاہے وہ اس کے آباو اجداد میں سے ہو چاہے اس کی اولاد میں سے ہو چاہے اس کے بھائیوں میں سے ہو چاہے اس کے قبیلہ دار میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے اور بیروح اپنی روح کے ذریعے ان کی تائید ایمان کی کیے جاتا ہے اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو چکا یہ اللہ سے راضی اور یہ اللہ کی جماعت اور سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا قوم اور یہ یہاں قوم پھر لغت کی بات آگئی نحف کی بات ہے یہ قوم میں قوماً تنوین ہے تنوین اموم کا فائدہ دیتی ہے نبی آپ کے ساتھ جو ایک دفعہ اسلام اور ایمان لائے آخرت پر ایمان لے آیا تو پھر وہ اللہ رسول کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا اور چاہے اس کا آبا اجداد کچھ بھی ہو اس کا قبیلہ دار ہو تو اس کا مطلب ایک تو یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام پر جب وہ قصدیق حضرت عمر نے ایمان لائے اور آپ کے لئے سارے خرچے کیے غزوہ تبوک تک تو آخری غزوہ تک اس تک شریک رہے غزہ جت الویدہ میں بھی آپ کے ساتھ رہے آپ کے مرض الموت میں بھی آپ کے ساتھ رہے حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کے بعد قبر میں کہ کہاں قبر بنائی جائے استحطلاف تو اس کو رفا بھی حضرت مقصدیق نہیں کیا کہ نبی جہاں پیدا ہوتا یہ فوت ہوتا ہے تو وہیں اس کی دفعہ مدفعہ بنتا ہے یہ مشنف شیوہ آٹھویں جلد بخاری محمد اللہ کے استار ہیں آٹھویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے ابھی میں سنتا ہوں تو آپ وہاں تک ساتھ ہیں اور قرآن تو کہہ رہا ہے یہ قوم ایسی آپ کی ہے کہ یہ تو اس کو برداشت نہیں کرے گی جو اللہ رسول کا دشمن ہو اگر حبوب و کرستیک اور عمر دونوں دشمن تھے مرتت تھے شررت دواب تھے یہ سارے چمم مقمن تھے یہ سارے غلیظ اور بہت ہی کافر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغل میں لے گی کیا کرتے رہے اب وہ قصدیق کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیوں قبول کرتی نہیں حضرت حسن حسین ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے ان سے الیرگی کیوں نہیں کی باغ فدق تک جب ہاں مطالبہ کرنے ہی تب تک وہ ساتھ تھی اور پھر جب حضرت قصدیق نے سمجھا دیا تو پھر وہ موت وفات تک آپ نے اس موضوع پر بات نہیں کی اس کا ترمائی کرتے نہیں وہ نراض ہو گئی تھی بہرحل وہ انکر آپس کا مسئلہ ہے ہم یہ ارز کر رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ قرآن واضح یہ حصول مشترک ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ رسول پر اگر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ دشمن رسول اور دشمن خدا کو اپنا دوست نہیں رکھے گا چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کی اولاد ہو چاہے اس کی قبیلہ ہو تو علی اور نبی نے یہ اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے رہے ساری زندگی جب سورہ حجرات نازل ہو گئے وہ مرتد ہو گئے کافر ہو گئے تو پھر ان کو چاہیتا ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے عائشہ کو طلاق دے دیتے حفظہ کو چھوڑ دیتے ابو غصدیق کو کہہ لیتے بھائی جیسے ریش المنافقین کے بارے میں کہا کہ اس کی قبر پر بھی گھڑا ہونا نہیں آئندہ سے ابو غصدیق عمر کے بارے میں کہ اس کیسی کوئی دکھائیں گے کہ نازل ہوئی ہے حسن حسین نے ایسا برتاقہ کیا ابو غصدیق سے عرصد عشاء اور حفظہ سے ایسا برتاقہ کبھی کیا انہوں نے کہ جناب علی یہ منافق ہے کافرہ ہے اگر نہیں کیا عمر کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ عائشہ کے ساتھ حفظہ کے ساتھ جو نے سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی تو پھر اس کا مطلب ہی سایت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا اور جب آیت کو عمل نہیں کیا تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے لئے دنیا میں فتنہ ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے جو اللہ رسول کے حکم کی مخالوت کرے تو جو اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن کو کبھی دوستی کریں نہیں سکتا یہ دوست بن کے رہے رشتہ داری کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی صحبت سے نہیں نکالا بلکہ جب حجرت کی تو حجرت میں غارہ حراہ تک ساتھ گئے سارے غزوات میں ابو قصدیق شریک رہے حضرت عمر شریک رہے بھائی ان کو کہتا تم تو منافق تمہارا کہہ لینا دینا حضرت حضرت حضیفہ کو بتایا منافقین کا حضرت 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 عمر پوچھتے تھے منافق کون کو ابھی پانے تمہیں بتایا حضرت 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 عمر نے کبھی نہیں کہا بھائی تیرہ بھی منافقوں میں نام ہے بھائی کہتے ہیں شیعہ اور عقل اکٹھری ہو سکتے ہیں امام اسرہ شریعہ جہاں عقل ہوگی وہ شیعہ نہیں ہوگا جہاں شیعہ ہوگا وہ عقل نہیں ہوگی تو عقل سے پیدل باتیں شروع ہو گئی ہیں بارال اب میں آ کروں دوسری بات پہ یہ نصور حجرات پہ بڑی بہکانہ ہی کوشش کیجئے صور حجرات کہتی ہے کہ اے مانوالو اللہ رسول سے پیش قدمی نہ کرو اللہ جاننے والا سننے والا ہے ٹھیک ہے دوسرا حکم ہے کہ تم اللہ رسول کے آگے آوازیں بلند نہ کرو اب میں ان سے ایک اخلی سوال کرتا ہوں قرآن کہتا ہے رسول کے ساتھ تو طبقت معلوم ہو جائے گی کیا ہے اللہ کے ساتھ کیا طبقت ہوگی اللہ کی آواز آئیے کبھی کسی کو قرآن کہتا ہے اے ایمانوالو اللہ اور رسول رسول تو سر سامنے مجوتبو قصدیق کی حضرت عمر کے وہ میں نے بتا دیا جیب چاہیت ناظر ہوئی تو پھر انہوں نے کلام کرنا انبی پاک کے سامنے دور دور سے چھو دیا تھا بلکہ سوال تک نہیں کرتے تھے بلکہ بدو وغیرہ کا انتظار کرتے تھے پھر وہ آکے پوچھتا تھا پھر آپ کو پتہ جلتا تھا دین کے بارے میں کیا ہے اب یہ بخاری مسلم کے سب سے پہلی حدیث ہے اب دوسرے میں نے سوال یہ کیا نبی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے بھی سبقت نہ کرو تو اللہ کبھی آیا ہے اللہ کی کبھی آواز آئی ہے اللہ کی کبھی آواز آئی ہے اور اچھا جب مشورہ بھی لینے سے منع کر دیا تو غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کہ اگر ہمارا پہلے کتاب نہ ہوتی تو عذاب تمہارے چھو لیتا اب وہ کیا تھی کتاب وہ کتاب میں ہی لکھا تھا کبھی مسائل استیاد دیا تھا شورہ میں شورہ بینام قرآن نے حکم دیا تھا کہ آپ نے صحابہ کے اسلام شورہ کے طور پر چلنا ہے سب سے رائے لیں نہیں ہے آپ نے رائے لیں کسی نے کچھ دی کسی نے کچھ دی قرآن کہتا اگر یہ نہ نہ حکم ہوتا کتاب میں تو عذاب کی بات تم نے کی تھی حرکت اب کیا خیال ہے کہ ہم یہ کہیں گے نبی علیہ وسلم جہنمی ہے اس آئیسے لولا کتاب من اللہ سبقنا مرسکم فیما خستم عذاب علیم اگر پہلے کتاب نہ ہوتی یہ وصول نہ ہوتا وعمرہم شورہ بینام تو پھر اگر تم پھر یہ ایسے شورہ میں بیٹھ کے ایسے آراب کرتے رائے زنیاں کرتے حالانکہ چونکہ پہلے واضح حکم نہیں تھا بعد میں یہ حکم آیا کہ نبی کے لئے جائز ہی نہیں ہے ہندہ سے کہ وہ قیدیوں کو ان کو وہیں جلا دے بسم کر دے ختم کر دے اس کا ترجمہ یہ ہے اب نبی علیہ وسلم نے جو پہلے کیا اس کا مطلب نبی علیہ وسلم جہنمی ہو گئے اب حضرت عمر جہنمی ہو گئے وہ یہ تھا کہ پہلے ایک صورت ہوتی ہے جب آیت نازل ہو گئے اس کے بعد حکم ہوتا ہے اب شراب پہلے حلال کے جو انہوں نے شراب پہلے پیتے رہے اسلام لانے سے پہلے یا زمانہ ابتدائی اسلام میں تو بعد میں حرام ہونے کے بعد ان پر حد لگی ایک مثال میں جو دے دیں یہ یہ خلاف یا خلباتہ شروع ہو گئے ہیں جناب اب یہ آیت میں نے پیش کی نصر قطیس حق میں کہ نبی علیہ وسلم کے ساتھ جو قوم ہو گی یہ کہتے ہیں اہل بیعت ہیں نبی علیہ وسلم کے بارے میں اور وہ حدیثیں متواتر ہیں میں اس کو مانتا ہوں انی تاریکم فیکم الساقلین کتاب اللہ ہی وائی ترتی اہل بیعتی اب اہل بیعت پہ بھی بیعت ہون ہیں یہ جو جن کو یہ اہل بیعت کہتے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں اب سوال میرا اس پیش کو کہ حدیث انہوں نے پیش کر دی اس حدیث کو میں مانتا ہوں یہ مسلم ہے یہ ہمارے درمیان قومن ہے ٹھیک ہے اس پہ بات جب بچی کا شادی بچی کی شادی ہو جائے نکاح کر کے دوسرے گ میں چلی جائے اور ہم دعوت دیں کسی بندے کو بڑے کو کہ بمائے اہل و ایال آئیں تو وہ بیٹی اپنے شور کے ساتھ اشکال نہیں کرتی کہ جناب آپ نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی کیوں ہم نے تو ہم کہیں گے بمائے اہل و ایال انہوں کا جناب جب ہم نے شادی کر لی تو ہم بمائے اہل و ایال سے باہر ہو گئے ہیں ہم اہل و ایال میں نہیں رہے عرف کو بھی دیکھنا ہے اہل بیعت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہیں جب بچہ شادی کر کے الادہ گھر بنا لے بچی بیعا کر دوسرے گھر چلی جائے تو وہ اہل بیعت نہیں رہتی لغت اور عرف کے لحاظ سے اور جس آیت سے یہ لاتے ہیں وہاں جمع کا سیغہ ہے ابنا سے مراد یہ بھی لغت سے فیصلہ کریں گے وصول فقہ وصول لغت اس حرف ناک کے لحاظ سے ابنا جمع مکسر ہے اور اس کی اضافت ابنا عنا ہمارے اب اس سے ایک مراد استغراقی یہ ہوگا عموم قتل استغراقی کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لئے ہمارے بنا ہوں گے بنائے اسلام اور نسانہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اور وانفوسنا وانفوسوکم حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دوسرا مطلب یہ ہوگا جو بھی قطعی ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے یہ سارے اور کیا خیالہ جو وفد نجران میں تھے وہ جو لوگ کیا وہ دو چار میں مرنا تھا جب مبالا ہوتا وہ تمام پوری حسائیت مرتی بلکہ وہ نجران کے پادری سمجھ گئی حسائیت کا مطلب وہ کہتے تھے بھائی مبالا نہ کرنا ورنہ ہمارے لوگ ہم بانج ہو جائیں گے جو موجودہ مر جائیں گے آئندہ نے نسلے پر باد ہو جائیں گی وہ سمجھ گئے یہ اہلِ بیعت کے لانے والے نہیں سمجھے اس آیت کو اہلِ بیعت کے ماننے کا نام نحاضر نام لینے والے نہیں سمجھے وہ وفد نجران کے حسائی سمجھ گئے کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ سارے حسائی یہودی مریں گے جو جو مبالے میں آ رہے ہیں نجرانی سارے حسائی مریں گے اور یہ نہیں سمجھے کہ سارے مسلمان مراد ہیں اس سے اور یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے اب آیا دوسرا اب وہ جو حدیث ایک قصہ ہے کہ نے میرے صاحب چدر میں پانچوں کو بٹھایا اور کہا جی یہ اہلِ بیعت ہے دوسرا انہوں نے ایک سوال بڑا عجیب سے نہ نہ دور نہیں بڑا عجیب سے سوال کیا جی ریجس کا بارے میں میں نارن تلزہ ہی کہا ہے ہزار دفعہ میں نے ترجمہ کیا اللہ نے آگ سے دور کر دیا ابو پکر صدی کو آگ سے جہنم سے دوزخ سے میری پہلے کی ترم کی باتیں سنیں اور میں نے یہ کہا انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان یا ایواللذین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان آہا 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 تھیک اب یہ سارے عمال جو ہے عمال اللہ نے اس کو رجس کہا رجس کہا کہ نجس ہے انسان بھی نجس ہو سکتا ہے اب وہ نجس مراد شرک و کفر سے دور کر دیا اب یہ مراد نہیں ہے جناب علی وہ معصوم ہو گئے ہیں وہ یہ ہو گئے ہیں اگر وہ معصوم تھے تو یہ اتقل معصوم بنیں گے یہ ازت علی اگر وہ معصوم ہیں تو یہ ان سے بھی بڑے معصوم بن جائیں گے پھر اس سے اور میں نے عرض کیا تھا ریڈس اور ریڈسی یہ ہمیشہ بندے کے ساتھ ہو کے جدہ ہوتی ہے اور حدیثِ قصہ میں جو بتایا گیا کہ اہلِ بیعت ہیں جی یہ میرے یہ اب دیکھنا ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے آیت کے خلاف کہا ہے یا ایک دوسرا مطلب ہے اس کا اب یقینی طور پہ اگر آیت میں شامل ہوتے ہیں اہلِ بیعت ندو ابنا آنا وابنا پھر اس حدیث کی ضرورت نہیں تھی حدیث ہے کساں کی ضرورت کسی چور پہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہے کیوں کہ آپ نے ٹائم ختم ہے جناب تو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا پھر میں نے بات کیا پھر میں نے گفتگو چلتا رہا تو آپ ایکسچینجز میری باری اب آخری گفتگو ختم کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیار دے یہ اختتام میری باری ہے پھر اس کے بعد آپ سے خدافزی کریں گے آپ نے بہت محنت کی آپ کا بڑا شکریہ دیکھیں میرے محترم ناظرین ایک منٹ اینڈ پہ باری میں جواب دے رہا ہوں اینڈ پہ باری مدعی کی ہوتی ہے اگلی دفعہ جب آپ جواب دیں گے نا آخری ہے بھائی اگلی دفعہ آپ آخری ہے اس کے بعد میں جواب دوں گا پھر اس کے بعد ختم آپ نے آغاز کیا تھا نا باری باری ہے نا آپ نے آغاز کیا اس کے بعد یہ بات کریں گے پھر ختم ہے یہ کیسے بھائی ایک تیم آپ کا زیادہ ہو جائے گا نا پھر آپ اصول مناظرہ یہی ہے میں پہلی بات دوبارہ دیں دریجی دے سکتا وہ آپ کی باتوں کا جواب دوں گا وہ آپ کے اصول ہوں گے اچھا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنے ماقبل کو مٹھا دیتا ہے بات آپ کی صحیح ہے آپ نے کہا تھا ابو قحافہ کے متعلق دیکھیں میرے محترم ناظرین ابو قحافہ مہاجرین میں سنییا تھلقا میں سے فتح مکہ تک وہ مکہ میں تھا تو وہ وہاں پہ اس کے جو اکٹیویٹیز تھے جو اس کا جاب تھا جو اس کا ملازم تھا وہاں پر وہ آخر تک وہاں پہ رہا تو یہ اور میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ یہ لوگ چکلے چلاتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے اسی معاملے پر نازل ہوئی ہے ان کے اپنے ابن قطعبہ کے کتاب سے میں نے دکھا دیا اچھا اگر ابو بگر صاحب اتنے پیسے والد تھے کہ انہوں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تک اپنے والد صاحب کے وہ خیال رکھتے اپنے والد کو وہ اس بہت ہی گریوے پیشے سے نکال دیتے کیونکہ وہ آخر تک فتح مکہ تک وہیں مکہ میں تھا عبداللہ ابن جزعان کا ملازم تھا انہوں نے پھر ادعا کیا آئے سیجنب احل اتقا کے متعلق کہ میں نے اقلی طور پر دلیل آئی ہے وہ کون سے اقلی دلیل آپ لے کہیں احل اتقا سے مراد ابو بگر ہے ہمارے بھی اقل ہے لوگوں کے دیکھنے والے بھی کون سے آپ اقلی دلیل لے کہیں کس سے مراد ابو بگر ہے آپ صرف ابن کسیر ایک دو تین مفسرین کے اقوال لے کہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ابو بگر ہے اور کہا کہ اجماع ہے میں نے کہا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمانوں میں شریف کو میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا اہل بیت علیہ السلام کی کہ ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کو چاہیے تھے کہ ہمارے کتب سے کوئی حدیث لے کہتے ہیں کہ اس سے الاتقا سے مراد ابو بگر ہے اگر قرآن نے ابو بگر کو الاتقا کہا ہے تو آج میں اسیہ مذہب کو چھوڑ دیتا میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آپ کہتے ہیں میں صرفی نحوی دلیلیں کہا ہوں آپ کو خوبی پتہ ہے کہ صرف اور نحو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الاتقا سے مراد ابو بگر ہے اچھا اور یہ آپ لوگوں کے آپ پتہ نہیں آپ کس سوچ میں ہیں میں نے جو تفسیر برحان آپ کو دکھائی اس لئے نہیں دکھائی کہ اس کو آپ پہ حجت کے طور پہ پیش کروں میں نے اس لئے دکھائی ہے کہ اس مسئلے پہ اجماع کا ادعا کرنا یہ باطل اور جھوٹ ہے اجماع باطل ہے کیونکہ ہمشیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اچھا آپ نے کہا کہ اگر شیخین اتنے برے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی بیعت کیوں کیا ان کا ساتھ کیوں دیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں رہے ہیں اس طرح کی باتیں تو پہلے آپ دیکھیں اپنا ادعا ثابت کر رہے ہیں پھر ہم سے دلیل مانگے پہلے ادعا ثابت کرو پھر دلیل مانگو کیا ایسا کیوں ہے تم نے ادعا ثابت نہیں کیا ہم نہیں مانتے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیوں ہم نہیں مانتے یہ مرفوض ہے ہمارے نزدیک کوئی بیعت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ جو سورہ حجرات میں ہے جو سورہ تحریم میں ہے جو قرآن میں مختلف آیات ابو بکر عمر کی مذہبت میں ہیں انہی پہ اہل بیت علیہ السلام کا قول یہ احادیث متواتر ہیں ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام سے اچھا پھر آپ نے سوال کیا کہ فدق اگر ابو بکر اتنا براتا تو فدق کا مطالبہ ان سے کیسے کیا ہے بی بی سلام اللہ علیہہ نے سیدہ تو نساء اہل جنہ نے فدق کا مطالبہ پہلے تو کہہ دیتی کہ ان سے جہاد واجب ہے دیکھیں جہاد کے شرائط ہوتے ہیں ایک شرط یہی ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو لا يکلف اللہ نفساً الاوسعہ آپ کو بہت خوبی پتہ ہے اگر آپ کڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو آپ پہ کڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے حرام بھی ہو سکتا ہے کڑے ہو کے نماز پڑھنا اگر آپ کے لئے مذر ہے آپ کے لئے بہت ضرر کا باعث ہے اسی لئے اگر جہاد کے لئے طاقت نہیں ہے تو جہاد کوئی فریضہ نہیں ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مکہ میں تھے انہوں نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی جہاد کی اب یہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا حرام نہیں ہے کہ آپ منافق سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے حضور ابو بکر سے اپنا حق طلب کرنا اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ابو بکر چاہد میرے آپ دنیا میں آپ کے حق کا غاسب کافر ہو کافر سے آپ اپنا حق مطالبہ کر سکتے ہیں یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے اگر آپ کا حق غصب کرنے والا منافق ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے جو بھی ہے آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں ابو بکر کا کچھ شرم کو اللہ کا کوئی دلیل لے کے آپ جو لوگوں کے سامنے آپ کی استہزا کا کا سواب نہ بنے آپ نے کہا کہ اسمائب نے بنت عمیس سے ابو بکر کی شادی ہوئی ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیوں نہیں کیا میرے محترم ناظرین یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر کے دو اقصام ہیں ایک کفر ہے کفر جہری ہوتا ہے کہ انسان کلم کلا کافر ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل اللہ رسول کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کفر ہوتا ہے نفاق کا کفر ہوتا ہے کہ دل میں انسان کافر ہوتا ہے اور ظاہر میں مسلمانوں کا اس کا انداز ہوتا ہے تو جو منافق ہوتا ہے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتا ہے ملائزہ فرمائی ہے یہ کتاب سی بخاری چابدار احیاط یہاں پہ ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے متعلق کہ اس نے کہا تھا اما واللہ لین رجعنا الی المدینة لیخجن العز منہ الادل اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بڑی گستاخی کی اس نے کہا یہ نہایتی نستجیر بلہ یہ قرآن کی آیت ہے میں ترجمہ کرنے سے معذور ہوں ٹھیک ہے نا میں ترجمہ کرنے سے اس میں مرا گناہ نہیں ہے زلیل ترین شخص نستجیر بلہ اس نے کہا میں عزیز ترین ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیر بلہ اس تر گالی دی میں اس کو نکال دوں گا مدینے سے اس کا کیا تعلق ہے تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یعنی وہ شخص آپ کو پتہ ہے علامہ وسلم صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا گالی دینا یہ ارتداد ہے اور یہ کفر ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کا قتل کرنا حرام ہے نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو لوگ برا کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرنا ہے تو پہلی بات یہ کہ صحابی کا لفظ اصحاب کا اطلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین منافق کے لئے بھی کیا ہے پر یہ نہیں کہنا کہ سب صحابہ اچھے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق پہ کیا کیا ہے جو واجب القتل بھی تھا اس پہ اسلام کے احکام جاری کیا ہے ملاحظہ فرمای اسی بخاری میں صفحہ نمبر ہے دو سو تیس حدیث نمبر ہے دو سو انتر ملاحظہ بلکہ دو سو ایک ہزار دو سو ستر بلی ایک ہزار دو سو انتر دو سو انتر پھر ایک ہزار دو سو ستر کہ جب یہ مر گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتن نبی عبداللہ ابن عبی بعدما دفن فأخرجہو فنفث فیہ من ریقی والبسہ قمیصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اسلام کے احکام جاری کیا اس کو قبر سے نکالا ہے اپنا کف اس کا کفن اتھار کے اپنا پیرہن اس کا کفن بنایا اس کے موں میں اپنا لعاب مبارک دالا ہے اس کے موں میں توکا ہے اور اس کو اپنا قمیص پہنا کے دفن کیا اس پر نماز بھی پرائی ملائزہ فرمائی یہ کتاب الائیمان ابن تیمیہ کا چاب المکتب الاسلامی تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی صفہ نمبر ایک سو ستا سرد میں فرماتے ہیں ولقد تنازع الفقہا فی المنافق الزندیق اللذی یکتمو زندقتہ یہ مسئلہ اختلافیہ کہ وہ منافق جو زندیق ہے اپنا زندقہ الحاد چپاتا ہے هل یرث و یورث چاہوز پر اسلام کے احکام جاری ہوگتا ہے اس کی نکاح ہوتی ہے نکاح کر سکتا ہے وہ اس کی مراس وغیرہ اس کو مراس مل جاتا ہے والصحیح انہو یرث و یورث وین علم فی الباطل انہو منافق کہ یہ سی قولی ہے کہ وہ اس کو مراس بھی ملتا ہے اس کو اسلام کے احکام جاری ہوگتا ہے کما كان الصحابة على عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن المیراث مبنع على ظاہر موالا صحابہ بھی کرتا ہے عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پی منافقین جو زندیق منافق بھی ہے نا زندیق منافق اس بھی مسلمان کے احکام جاری کرتا ہے وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمین في الظاہر يجی على المنافقین لأنهم استسلموا ظاہرا وآتوا بما آتوا به من العامال کہ اسلام کا اسم جو ہے منافقین پہ منافق کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں زکاة پڑھتے ہیں پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین پہ نماز جنازہ پڑھتے تھے ان کا نکاح پڑھاتے تھے سب ہوتا تھا تو اس لیے کہ ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترد نہیں کیا ہے یہ دلیل نہیں بنتا کہ اس کا مومن ہے اسمہ بنت عمیز سے اس کی شادی اس کی ایمان کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ اس کا جو وہ ظاہر میں مسلمان تھا باطن میں عبداللہ بن عبی جیسا تھا جیسے ہم نے ظاہر کر دیا تو اس سے اس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ کو طلاق کیوں نہیں دی اگر یہ لوگ اتنے بوریتے عشقوں کی طلاق نہیں دی میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت اللوت علیہ السلام نے اپنی بیگوں کی طلاق نہیں دی ضرب اللہ مثلاً للذین کفروا امرأة نوح و امرأة اللوت كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئہ وقیلت خلال نارہ مع الداخلین یہ آئی مبارکہ حضرت نوح اور حضرت اللوت حضرت نوح حضرت اللوت کے دو زوجے قرآن کے متعدد صورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ بری عورتیں تھی اور فاجر کافر دشمن پیغمبر تھے ان کو ان کا شوہر نے طلاق نہیں دیا یہ طلاق نہ دینا جیسے ان کی ایمان کا دلیل نہیں بنتا اسی طرح طلاق نہ دینا عائشہ کے بھی ایمان کی دلیل نہیں بنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے متعلق طلاق سے ہزار گناہ بتر دیا وجہ کیا ہے کیونکہ طلاق ایک دنیای امر ہے طلاق تبلیغ آپ پیغمبر کو صرف تبلیغ میں معصوم سمجھتے ہو اپنے روزمرہ کی زندگی میں تو ان کو معصوم نہیں سمجھتے آپ لوگ طلاق اگر دیتے بھی تو آپ کہاں کہتے ہیں کہتے ہیں پیغمبر کی قصور ہے کہ کہاں کہتے ہیں آپ لوگ یہ عائشہ کا قصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم لایا سورہ حجرات لایا اس کو ایمان کا جز اسلام کا اساس بنایا وہ باتیں لائیں کہ ار مسلمان اگر اس کا ذرہ بھی انکار کریں وہ کافر بن جاتا ہے انت تتوبہ علی اللہ فقد صغت قلوبکم یہ ہزار طلاق ایک لاک طلاق سے بتر ہے عائشہ کے لئے اچھا پھر اللہ آپ کا بلا کرے آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا حضرت میں نے آپ سے واضح سوال کیا تھا سورہ حجرات کے متعلق آپ سے میں نے واضح طور پر سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں ابو بکر عمر کا کہ عمل کیوں حبت نہ ہوں آپ نے جواب نہیں دیا میں منتظر تھا کہ آپ جواب دے دیتے جب ایک شخص قرآن کا حکم ہے کہ ایک شخص مثلا یہ اسلام کا حکم ہے کہ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے اس کو کوڑے لگتے ہیں ایک شخص اگر کسی پر بہتان زنا کا بہتان لگاتا ہے تو اس پر کوڑے لگتے ہیں ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کا یہ جرمانہ ہے تو لازمی بات ہے اگر ایک شخص ثابت ہو گیا کہ زنا کیا اس نے اس پر جرمانہ ہوں گے اگر اسلام یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ فرمایا ہے کہ کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبت ہو جاتی ہے اس کے سارے عامال سب ثواب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے کفر کی دلیل ہوتی ہے میں نے آپ کے کتب سے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا ابو وقت رمر نے یہ کام کیا ہے اور اللہ نے ان کے مضمت میں یہ آیات نازل کیا تو اس کے عمل کیوں حبت نہ ہوں آپ نے ایک دلیل بھی نہیں لیا کیوں جواب نہیں دے اس کا آپ نے کہا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا عمل حبت ہو گیا ابھی آپ گر آپ یہ لاتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اِنَّمَا الْخَمْرَ وَالْمِسِلَ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْزُمْ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُو کہ خمر جو عمل شیطانی سے چھتے ہیں اس سے پہلے شراب پینے کی کھلی اجازت تھی عرض یہ ہے کہ ان کو دیکھیں توقیرِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سنہ دس ہجری سنہ گیارہ ہجری تک پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسے مسلمان تھے ہمیں پتہ ہے دنیا میں سب کو پتہ ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا جس نے کوئی اسلام کے احکام نہیں پڑھا اس کو پتہ ہے کہ پیغمبر کی بلکہ عالم کی عزت ضروری ہوتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیوں آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ عزت نہیں کرنی ہے عزت کرنی ہے تو دوسری بات ابو وقرمر کو یہ بات نہیں پتہ تھا کہ کسی کے سامنے آواز بلند کرنا بے احترامی ہے یہ تو اس طرح حکم تعبودی تو نہیں ہے بعض احکام ہم تعبودان بجا لاتے ہیں نا جیسے نماز دو رکت ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ نماز دو رکت ہے یا نہیں اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کسی کا آپ ملامت نہیں کر سکتے لیکن وہ چیزیں جو تعبودی نہیں ہیں وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تعبودی نہیں ہے اسی آیت اس اونی آیات میں اللہ نے سراحا ہے اللہ تعالی نے ستائش کی ان لوگوں کی جو اپنی آواز دیمی رکھتے ہیں میرے عزیز استاد محترم مفتی وصیم صاحب یہاں پہ آپ جہل کا عذر وہ بہانہ نہیں لاسکتے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جہل ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پہ کہا دیا کہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ آواز بلند کرنا یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ نے انہ اللہ اگردون جو لوگ انہ آپ نے خود کہا یہ علم نحو میں فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے جو لوگ ان کی یہ رویش ہے کہ وہ اپنی آواز دیمی رکھتے ہیں اللہ تعالی کے لئے اللہ تعالی کے لئے اللہ امتحان اللہ قلوبهم للتقوی اللہ نے ان کی دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے و لہم مغفرات اجر عظیم انی کے لیا تو ان کو بخوبی پتہ تا اگر پتہ نتات کو کیونکی ما کیونکی اللہ تعالی نے ان کی تاریف کیا پہر اللہ نے اللہ نے جب کہہ دیا کہ اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا پھر بھی آپ کا عمل حفظ ہو جائے گا تو اللہ کو بخوبی پتہ تھا کہ آپ لوگ ابو بکر عمر کی صفائی کے لیے جحل کا بانا ہے کہ جحل تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے یہ کوئی بانا شرم کرو مولی صاحب کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے یہ کوئی بہانہ ہے پھر اسی بہانے کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے چین لیا حمل عبد ہو جائیں گے پتہ نہ بھی ہو تو ان کے عمال حبت ہو گئے بھئی حبت عمال کس کی دلیل ہے ختم بات میں نے کہہ دیا اور پھر یہ تو اس آیہ سے بالکل خساکت رہنا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اس کے مقابلے میں سے کوئی دلیل لائے نہیں ہے کہ اللہ نے اس طرح تکفیر کیا ہے بھائی اور بھائی قرآن قرآن کی کیوں تائید نہیں کرتے وسیم صاحب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو مفتی کہتے ہو اور مرنہ بھی آپ نے اور بھائی قرآن کے ایک آیت پہ شک کرو تو کافر قرآن کی صورتوں صورتوں کو آپ لوگ اس کے رد کرتے ہو کہ کونسا ایمان ہے جب قرآن تیرے تعصب کی مطابق نہیں ہے تیرے احوا کے تیرے شہوت کے مطابق نہیں ہے تو قرآن کو ٹکڑا دو ابو بکر عمر کے لیے اخ زمین و آسمان کا خالق ابو بکر عمر نہیں ہے زمین و آسمان کا خالق رب وحدہ لا شریک ہے پھر آپ نے کہا دیا کہ اس واقعے کے بعد یہ لوگ اپنی آواز دیمی رکھتے تھے وہ آپ نے جبرائیل والی حدیث نقل کے اس حدیث میں کہاں ہے کہ یہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا ہے اور ابو بکر عمر اپنی آواز دیمی رکھتے تھے کیوں جھوٹ بولتے ہو جبرائیل جب آئے پوچھا ہے ایمان وغیرہ وغیرہ اس میں اس بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد تھا اور اس لیے تھا کہ ابو بکر عمر اپنی آواز دیمی رکھتے تھے اسوال نہیں کرتے تھے بلکہ ابو بکر عمر اس عواقع کے بعد بھی انہوں نے بتمیزی کیا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے اسیح البخاری چاب دار احیات طراث العربی کتاب العلم کتاب العلم صفہ نمبر ایک سو چوبہ دا ملاحظہ فرمائی عزیزو نبی کتاب و کتاب باب و کتابة العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ میرے لئے قلم کا غزلہ و تاکہ میرے ایسی و سید لگ دوں کتاب کی تم کبھی گمرانا ہو جاؤ تو عمرنا کیا کادیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل نہیں ہے ان کی عقل درد کی بیماری کی وجہ سے مغلوب ہو چکی ہے وعندنا کتاب اللہ حسبنا قرآن ہمارے پاس کافی ہے اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ کتاب کافی ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے محترم ناظرین انما كان قول المؤمنین اذا دعووا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان يقولوا سمعنا وعطعنا و اولئیک ہم المفلحون مؤمنین کا پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم آئے بلاوہ آئے کہتا ہے سمعنا وعطعنا یہ احلف نجات ہیں عمر کیا کہتا ہے کہتا ہے حسبنا کتاب کافی ہے پیغمبر کی کیا ضرورت ہے وہ اس کی عقلی نہیں ہے نستجیر بلہ اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے فاختلف وکثرا لغاط فقالقوم عنی فقالقوم عنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا بغی عن دی تنازع میرے پاس جگڑا نہ کرنا وہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو نکال دیا دفع کر دیا نکال قوم عنی سے کیا مطلب ہے نکل جاؤ یہاں سے کثرا لغط کیا ہے انہوں نے پھر اپنی آوازیں بلند کیا اور کس معاملے میں آوازیں بلند کیا ہے آوازیں بلند کیا ہیں بتمیزی میں ملاحظہ فرمائیے بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار ترپن میں تین ہزار ترپن ملاحظہ فرماؤ عزیزو عبداللہ ابن عباس روتے روتے کہتاں یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی خضب دمعو دمعو علی حسبا اتنے روئے کہ زمین گیلی ہوگی زمین گیلی فرش گیلی ہوگی کنکر گیلی ہوگا قال اشتد بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وجعہو یوم الخمیس فرمایا عبداللہ ابن عباس کی بیماری بری شدید تھی پیغمبر کی جمرات والدن سخت درد کی حالت میں کون سرداری انبیاء سرداری انبیاء شفیع محشر صاحب مقام محمود سخت درد کی حالت میں اب صحابا کیا کتن فرمایا ایتونی بکتاب اکتم لکم كتابا لا تذلوا بعد وابدا فتنازعوا ولا ينبغی عند نبی تنازعوا فقالوا هجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقالوا هجره اے هجره 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 کیا مطلبه صوفیان ابن عویعینہ سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے علماء ہیں مہارے علماء میں سے نہیں ہیں مسند احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل چاب معصصت الرسالة جزء ثالث حدیث نمبر ایک عزار نو سب پین تیس شعب ارناعود نے کہا اس نوز سعیون علا شرط شیخین اس کی سنت بشرط بخاری مسلم سیئے فقالوا احجره قال سفیان یعنی هذہ 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 هذیان سفیان ابن عویعینہ بخاری کا استاد مسلم کا استاد احمد ابن حنبل کا استاد ہوئی سفیان حدیث میں ان کا امام ان کا امیر ان کو امیر المؤمنین یہ لوگ بلتا ہے هذہ هذہ نبی صلی اللہ او مر رہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں نستجیر بلا بقباس کر رہے ہیں اب آئی کہتا ہے آئندہ دکھاؤ آئندہ دکھا دیا نا کہ آواز بلند کیا اور ایسے بتمیزی میں ایسے بتمیزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے وقت انہوں نے ان لوگوں نے وہ بھی شدید بیماری کالت مرتے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گالی دیا اب جو پیغمبر کو گالی دیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ مجھے سمجھن یاری یہ ہمیں سمجھا دے ناظرہ بھئی قرآن جو کہہ رہا ہے قرآن تو یہ فرما رہا ہے قل عطی اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ والرسول کی تعق کرو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت بھی کرو نا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ رسول کی طرف پشت کرنا کفر ہوتا ہے اور شخص جو پشت کرتا ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دشمن بھی ہے اور کافر بھی ہے اور جو نبی کے بارگاہ میں نبی سخت بیماری کے حالت میں عبداللہ ابن عباس روتے روتے زمین کے کنگروں کو گیلا کر کے اس نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگرہ بھی کیا اور گالی بھی دیا تو ایک کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں مولی تو پنس گیا آخری دس منٹ آپ کے ہیں اس کے بعد خطہ میں ہماری گفت ہو بیس منٹ پورے جتنے آپ نے لیے اتنی لوں گا بہی دس منٹ بہت سارے لوگ منتظر ہیں سورہ حجرات کی کی ہے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آئندہ تم نے دور سے بات نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئندہ دکھا ادھر آئندہ اس میں دکھا آئندہ کہاں اس میں دکھا آئندہ اس میں کہاں کہ تم نے نہیں کرنی جب منع ہے تو کیا منع ہے کہ کیا نہیں اسی وقت بیج میں نہیں بولو اسی وقت اللہ کہہ رہا ہے تو لفظ کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور یہاں پھر مزارے صرف آئے گی لغت آئے گی نہاں آئے گی مزارے میں دو باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ حال کے لیے ہوتا ہے یا وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے تو اب پتا چلا کہ یہاں مستقبل ہے کہ آئندہ جو اپنی آوازیں پست رکھیں گے ان کے ایمان بھی لگوہی دے رہا ہے حال اور سابقہ کی باتیں نہیں ہیں اب یہ یا تو دونوں میں بیج وقت کے لیے دلیل دے مجھے میں نے دے دی وضاحت کر دی ینا دونہ اور یغزونوں میں مستقبل ہے اور مستقبل آئندہ پھر دلالت کرتا ہے اور مزارے اس بات پر پورا شامل ہوتا ہے اس پر قطع ہے اچھا گلی بات انہوں نے پیش کیا جناب دوبارہ پھر مستاخی کر دی بخاری شریف سے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انتیس یہ حدیث ہے اب اس میں انہوں نے خود جو پڑی ہے الفاظ اسی کو میں پیکوڑ کرتا ہوں کیا پیا یوم الخمیز کہتے ہیں جمعرات کو کسے کہتے ہیں جمعرات کو نبی علیہ السلام کا درد تکلیف مرض جمعرات کو سخت ہوا اور ساری دنیا جان پیر نبی علیہ السلام کا وسال پیر کو ہوا اس کا مطلب نبی علیہ السلام جمعرات کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار تک زندہ رہے اس کے پیر کو وسال ہوا تو یہ کہنا کہ اب جو نبی علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے وہ واضح اس میں الفاظ غلبہ الوجہ کہ آپ پر چونکہ برس کا تکلیف کا دب دبا زیادہ تھا واو زیادہ تھا تو اس کی احترام میں آپ نے کہا جب ہدابیہ کا معاہدہ لکھنے کے لئے حضرت ابو نبی علیہ السلام علیہ کو کہا تھا احترام دکھاؤ احترام دکھاؤ کتاب میں احترام بخاری میں دکھاؤ احترام حدیث میں دکھاؤ بیج میں نہیں بولنا وقت ختم میں آپ کا اپنی باری میں جواب دوں بیج میں بولو اب نبی علیہ السلام علیہ السلام نے کہا علی کو کہ محمد لکھو رسول اللہ مٹھاؤ علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا اس کا ملکہ گستاخی میں وہ حبو بکر صدیق اور عمر سے بھی آگے ہو گیا اچھا ایک بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام علیہ السلام نے اسی حدیث کو اس میں پورا نہیں پڑھا دیکھیں اسی حدیث میں آگے لفظ ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام علیہ السلام کو افاقہ ہوا وہی تسلسل چل رہا ہے وہ الفاظ آگے میں پڑھ رہا ہوں وہ دوسرا وہ چار پانچ دن کی بات ہے جناب بات وہ خمیس اور چمپیر تک آگئی ہے آپ نے وضاحت کی تو وہ اندہ موتی وہ منڈے کو ہے اس میں ابوباق رمر کا ذکر نہیں ہے اس میں اس کا تسلسل ہے اس میں ابوباق رمر کا ذکر نہیں ہے سند وہی ہے وہ دو واقعات ہیں وہ دو مختلف واقعات ہیں دو مختلف مخاطبین ہیں میری باسوں نے میں پڑھتا ہوں سند آپ نے پڑھ دی اشتدہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہو یوم الخمیس فقالا ایتونی بکتابین اکتبو لکم کتابا لن تظلو بعدہو ابدا فتنازہو فولا ینبغی اندنبین تنازعا تنازع ٹھیک ہے فلا ینبی اندنبی کیا اندنبی کیا عبارت تو صحیح پڑھا عبارت صحیح پڑھا کرو نا بھائی آپ تو امام اندنبی ہیں یار دیکھو اب میں تک وقف کیا تھا تنازع میں پڑھا ٹھیک ہے فقالا احجر رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے نہیں نہیں احجرہ کا کیا مطلب ہے احجرہ کا کیا مطلب ہے میں نے بتا دیا نا چھوڑ دیا چھوڑنا چھوڑنا نا چھوڑنا نا صفیان نے کیا کہتا ہن جی ہجرہ کا مطلب ہے چھوڑنا بھائی میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں اب بلکل کس کو بے حکم بنا رہے ہیں جب ایک لاکہ چھوڑ دے دوسری بھائی وہ ہجرت وہ ہجرت وہ ہجرہ ہجرہ ہوتا ہے وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے ہجرہ ہجرہ وہ ہجرہ ہجرہ سلسی مجرد میں نہیں آتا وہ ہجرہ 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 سلسی ہجرہ سلسی مجرد میں ہجر سے ه ہے ہجر کا مطلب ہاں ہجر کا مطلب ہے بقواس کرنا بجو میں نہ بلو یار پھر بجو میں نہ بلو ہجرت ہجرت جو ہے یہ مجرہ ہے تمہیں اتنا نہیں پتہ سلسی مجرد میں یہ مزید retrی ہجرت سلسی مجرد ہے ہجرت مجھے دکھاو ہجرت کہ چھوڑ دینا ہجرت کرنا سلسی مجرد میں آیا وہ ہمیشہ ہجرہ یہ مجرد حاجر نہیں بولتا ہے اس میں فائل بھی اس کا حاجر نہیں محاجر ہے وقت ختم ہے ناپکی وقت ختم ہے وقت ختم ہے میرا جواب دے رہا ہوں میرا جواب دے رہا ہوں میرا جواب دے رہا ہوں پہلی بات اب اس میں اسی حدیث کے اینڈ میں کہتے ہیں وقت ختم ہے آپ کا وقت ختم ہے بھائی بات نہیں بھاگ رہے ہو بات سنو پوری پہلے بات سنو میں آپ کی بات میں نہیں بولا وہی حدیث سن رہی ہے پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والا دن ہے انہا موت ہی وسیعت کی تین چیزوں کی راوی کہتا ہے تیسری چیز میں بھول گیا ایک تو کہا آپ نے کہ مشریق ججر عرب سے نکال دو اور جو وہ ان وفدوں کو صرف اجازت دو آنے کی جن کی میں اجازت دیتا رہا تیسری چیز راوی کہتا ہوں بھول گیا وہی حدیث میں نے پڑھی اب آگے جا کے یہ کہتے ہیں اگلی حدیث پھر یہ مسلمت احمد میں بھی ہے یہ حضرت علی سے ہے ان علی ابن ابی طالب یہ مسلمت احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر نوے ان علی ابن ابی طالب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیہو ببتیقن یکتبو فیہی مالا تزلو ہم ڈرے میں ڈرہ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈرہ یہاں عمر نہیں ہے حضرت علی ہے میں ڈرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی فوتنہ ہو جائے وسائل نہ فرمائے فرمایا میں نے کہ میں یاد رکھتا ہوں اور میں یاد رکھوں گا فرماتے ہیں آپ نے تین وسیعتیں جو کی نماز زکاة اور غلاموں کی مسرد احمد جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر دوے اس کا راوی علی ہے اگر عمر نے ساخی کی تو علی بھی ساتھ ساتھ ہے اور میں سورہ احمد نے کہا جناب علی اب آگے تو آپ نے کہا جی منافقین اس کے ساتھ ایسے رویات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سورہ توبہ سورہ توبہ لا کہ یہ جو انہم کفروا باللہ وما تو وہم فاسقون کہ نبی الاسلام فرمائے استغفر لہم اولا تستغفر لہم آہندہ آپ نے ستر در طور پر ان کے لئے استغفار کرے نہ کرے برابر ہے اور آہندہ آپ نے نہ ان کی نماز جنادہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہونا ہے جبکہ اس وقت صدیق اور ان کے سارے رشتہ داروں ابو قحافہ وغیرہ ان بہبا وجدہ سب کے نماز جنادہ نبی بات نہیں پڑھاتے رہے ابن حبیٰ کا تو نہیں پڑھایا حبیٰ رئیس المنافقین کا پڑھایا یا نہیں پڑھایا اس میں اختلاف ہے کیا پہلے بات آئے بات میں بات آئے بھرل وہ اختلافی بات ہے لیکن نبی علیہ السلام کو روک دیا کہ سورہ توبہ میں ملا تسلی الہ حب منہ تابدن ملا تقوم لا خبری کہ آہندہ سے آپ نے ان کا کسی کا نماز جنادہ نہیں پڑھانا نہ خبر پر کھڑ ہونا ہے نبی علیہ السلام نے ان تمام جن کو سلمان فارسی مخداد جن کو آپ مسلمان مانتے ہیں سلمان کو اہل بیعت میں سے مانتے ہیں یہ اہل بیعت ان کے نمازیں پڑھتے رہے نبی پاک ان کے نمازیں جنازے پڑھاتے رہے کیوں پڑھاتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ منافق نہیں تھے یہ دلیل یہ قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں اور میری سورہ مجادلہ والی آیت کا جواب نہیں دیا وہ حضم کر گئے اب اگلی بات انہوں نے کہا تھا یہ جو حادیثیں نا مخاری مسلم وغیرہ یہ نواسب کیا سارے بن اومجہ کے لوگ تھے اور معاویہ کے جسارے تھے وہ اس کے معاویہ کو بھئی تم برا کیوں کہتے ہو معاویہ کو تو علی مان گیا جس وقت تحکیم ہوئی جس وقت تحکیم ہوئی اس کو کہا اب نے سوالیں اٹھایا تھا جواب دے رہا ہوں تحکیم ہوئی تو ابو موسیٰ عشری ادھر سے حکم تھے ادھر سے ہمارے اب نے آس تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم ان کو خلافت سے معذول کرو علی میں علی کو کرتا ہوں تم معاویہ کرو اس کا مطلب تحکیم میں علی نے معاویہ کو خلیفہ اپنا مقابل مان لیا تھا اور مان لیا تھا تو خلافت راجدہ اس وقت شام اور حجاز میں تھی حجاز میں علی خلیفہ راشد دے ادھر معاویہ شام میں راجدتے اور ماننے والا والی تھا حسن تھا حسین تھا تب ہی تو عبد الرمان ابن ملجم نے شہید کیا کہ بھائی پہلے ہم اس کے لئے مرتے رہے اور یہ جناب علی جب قرآن کا حکم آیا ہے وہ انتائی فتانی من المؤمنین نے اقتلوفا یہ جو آیت ہے بھائی بہت اختلاء اختلاء ابھی ابھی میں پڑھتا ہوں ٹھہر جو ٹھہر جو تمہیں چیز میں نہیں سمجھائے گی بس ختم ہے بھائی دس منٹ لے 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 کافی ہے بھائی کافی ہے اللہ مساہ کافی ہے کافی ہے دس منٹ لے لوں میں جواب دیرہوں اور نہیں ہے تائر پاس کچھ بھی نہیں ہے سب کو پتا ہے فیرہ بھائی جو آپ بھاگ رہے ہو بھی جب یہ دو گروہ کتال کرے بھائی بہت اختلا ہوا جب ایک گروہ بغاوت کرے جب ان کو پتا چل گئے اور بھائی اس کا کیا تعلق ہے سورہ حجرات سے اور بھائی ان لوگوں نے آواز بلند کی اپنی اس کا کیا تعلق ہے سفین کا اس سے کیا تعلق ہے وہ میں نے جواب دے دیا آپ نے بات آیا تھا محاویہ کے برائی کر کے میں نے کہا تھا جس وقت بغاوت کر دی حضرت اماری بنیان سے شہید ہو کہ قرآن میں حکم ہے فقاتل اللہ تی تبغی جس نے بغاوت کر دی اس کے خلاف قتال کرو علی نے قتال کیوں نے کیا یہی دلیل تھی حضرت اماری بنیان ملجم کی کو قتل کرنے کی ہے حضرت مرتض ہو گئے واجب القتل ہیں اس لیے اس نے شہید کیا تھا کہ یہاں اگر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھرائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب قتال فرد قرآن کے لحاظ سے ہوا جب باغی متعین ہو گئے تو حضرت خلیفہ راشد مان کے خود معذول ہو گئے اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی بارال یہ جملہ محترزہ کے طور پہ آپ لائے تھے جملہ محترزہ کے طور پہ میں نے جواب دے دیا اب رہ گئی وہ بات کہ جی قوم لوت لوت علیہ السلام کی بیوی یہ وہ بھائی وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے یہ ما قبل ہے کیا وہ سارے حقام جو پہلے ہیں وہ ابھی ہوں گے کیا بلکل بلکل حابیل بھائی بات یہ رہی ہے اور یہ بات یہ اب کی بات ہو رہی ہے حضرت نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کا شروع اسلام میں دو بہنیں بے وقت تیک نکاح میں رہ سکتی تھی حضرت آدم کی شریعت میں ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بہن بائی شاہدی نہیں کر سکتے دوسری حمل سے پیدا ہونے والے سکے بہن بائی شاہدی نہیں کر سکتے مہا شریعت ہوتی یہاں ہو رہا ہے اب یہ کہنا لیکن جب نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا بلاتو صلی اللہ حد منہ مات آبدوں بلات خم اللہ قبری آئندہ آپ نے ان کی جماز جنازہ نہیں پڑھنی جب رہی شر منافقین کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں پڑھی بنا کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے سب کی نماز جنازہ پڑھی اور قوم لوت کی یا لوت علیہ السلام سے کی بیوی کی مثال دینا غیر متعلقہ ہے یہ بذب سے اور اپنے موقف سے مناظرہ سے فرار کی دلیل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل خابیل کی جب لڑائی ہوئی وہ کیا تھی وہ حابیل کہتا تھا یہ میری بیوی بن سکتی ہے تو ان شریعت میں سگی بہن سے جو آقل سبھی بہن بہنتی ہے وہ سگی بہنیں نہیں مانی جاتی تھی اور آج وہ سگی بہنیں مانی جاتی ہیں ان سے شریعت میں حرام ہے اس سے کیا تعلق ابوبا گرومر کا حضرت تعود علی حضرت آ بھئی ابوبا گرومر کا ایمار بیش کرو نا سگی بہن سے سگی بہن سے ابوبا گرومر کا ابوبا گرومر کا اسلام ثابت کرو عدقہ میں نے آتقا آتقا میں نے ثابت کر دیا ثابت کر دیا قرآن کی سورہ مجادلہ ثابت کر دیا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو ایسی قوم ملنی نہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ دشمن رکھنے والے اس سے ابوباقر کا کیا تعلق ہے اس سے ابوباقر کا کیا تعلق ہے بھائی رشتے لیے دیئے میری بات سنو رشتے لیے دیئے میری بات کرنے تو میری بات پوری نہیں ہوئی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے ساتھ رشتے لیے دیئے بات پوری رشتے لینے دینا دوستی کرنا نبیل قرآن تو کہہ رہا ان سے دوستی نہیں کر سکتا اور رشتہ دینا لینا بیٹی لینا دینا ان کے جنازوں میں جانا شریک ہونا ان کے ساتھ خوشی غیر لینا ایک سوال کا جواب دینا ایک سوال کا جواب دینا ایک سوال کا جواب دینا اللہ ہم سب ایک سوال کا جواب دینا ایک سوال کا جواب دینا ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے بہت محبت تھی کہ انہوں نے صفیہ بنت حویہ ابن اختب سے شادی کیا یہودیوں سے بہت بڑی ان کو پیار تھی ابو سفیان سے بڑا پیار تھا جب ابو سفیان کفار کا سردار تھا انہوں نے انہوں نے ام حبیبہ سے شادی دی کیا بولو بات کرو آپ بیس منٹ کرو با آپ خود ہے بیس منٹ خیف با بات کرو با آپ کا ٹائم ختم ہے میرے عزیز میرا ٹائم ختم ہے اگلے ہفتے اگلے ہفتے میں آسر ہوں آپ کی خدمت میں دوسرے اب ختم ہے وہ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں اتنے لوگ دو گھنٹے سے جائی گھنٹے سے لوگ منتظر ہیں جائی گھنٹے سے یار آپ دیکھو میں نہیں رہا جب ہم دونوں ایک ترازی سے بیٹھے ہیں آپ اس میں رضا مندی سے تو رضا مندی سے ہی جائیں گے میں راضی نہیں ہوں بھائی ختم ہے ہم دونوں مان گئے کہ آپ کے آخری باری ہے ہم دونوں اتفاق کیا تھے یا آپ کے آخری باری ہے یہ نہیں میں نے جواب دے رہا جواب آپ نے مجھے دینے نہیں دیا جواب دے دو جواب دے دو نہیں جواب آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی آپ زبردہ سیر مزید ٹائم لے رہے نا میرے کہا تھا آخری باری مدعی کی اللہم صاحب آپ تیاری کر رہے ہیں اسی بات کو ادھر ہی سے نیکسٹ ویک یہاں ہی سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں آپ ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں دو اور بھی لوگ منتظر ہیں اللہم صاحب مفتی صاحب مہربانی بڑے بھائی بنو ہے آج آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک وطال پھر کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے نا آپ ہمارے بڑے بھائی آپ ہمارے عزیز ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ناظرین بھی آپ کے علم سے سیکھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اگلے ہفتے یہی سے مزید تحقیق کریں خوب تیاری کریں ادھر آ جائیں پھر انشاءاللہ مقابلہ کرتے ہیں ہوکے میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں لیکن یہ دوسرے لوگ مجھے گالی دیں گے اللہ جانتے ہیں یہاں پہ چہساد مولوی بیٹھائیں وہ مجھے گالی دیں گے کہہ دیں گے کیوں ہمیں ٹائم نہیں آپ پانچ منٹ بات کریں پھر ختم ہے پانچ منٹ گفتگو کریں اپنے آخری خیالات کا بھی اظہار کریں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر بولیں ہاں کاٹ دیا آپ نے میں نے کہا پانچ منٹ گفتگو کریں خدافزی کریں پھر اوکے بھائی یہ چلے گے دیکھیں جو میں صرف ان کے ایک جملے کا جواب دے دیتا ہوں بات ہوا یہ دیکھیں انہوں نے جو باتیں کیا نا اس کا اتنا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میں بس ایک جملے کا انتظار کرتا ہوں حدیبیہ میں حدیبیہ میں روایت یہ ہے مخالفین نے روایت کی ہے کہ مشرقین نے مطالبہ کیا تھا معاہدہ لکنے وقت کی یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنی چاہیے محمد ابن عبداللہ لکھ دو ٹھیک ہے نہیں مخالفین کا کس کا تھا مخالفین کا یہ مطالبہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا یہ مخالفین کی جانب سے مطالبہ تھا ان کی جانب سے وہ شخص جو آئے تھا اس کا کیا نام تھا سحیل ابن سعد اس طرح کچھ نام تھا میں نام بھول گئا اس کا اس نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے تو نبی کریم یہ ابتدائی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں تھا یہ کس کا مطالبہ تھا کفار کا تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں سے مہو کریں امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ بھی ان کے اپنے کتابوں میں ہیں اچھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا نہیں فرمایا کہ میں نہیں کروں گا فرمایا کہ میرا ہاتھ میں اتنی جرعت نہیں ہے کہ میں آپ کے اسم گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب لقب شریف میں مٹھا دوں تو یہ عدب کے طور پہ انہوں نے عرض کیا تھا اور کفار کو کفار کے مو کالا کرنے کے لیے اور کفار کو زلیل کرنے کیوں کہ وہ ہاں پہ جب کفار سامنے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں اور کفار یہ کیا کہتے ہیں کفار یہ کفار مطالبہ کرتا ہے کہ آپ یہ مٹھا دیں رسول کا لقب مٹھا دیں اگر امیر المؤمنین فوراں مٹھا دیتے ہیں تو یہ عدب کا مخالف ہے عدب کے موافق نہیں ہے مدحضہ فرمائے یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی صحیح مسلم بشرح النووی جزء حادی عشر چابدار الفکر یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو نو میں یہ کونسا ہے صلح حدیبیا میں نووی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَمْ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ الْمُصْتَحَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِ تَحْتِيمَ مَحْوِ نَفْسِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُنْكَر وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر کہتا ہے کہ یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لقب شریف نہیں مٹھایا ہے یہ عدب کی وجہ سے عدب مستحب و لازم عدب کی وجہ سے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹھا دو تو ان کو یہی سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمر جو ہے نا یہ صرف کفار کے مطالبے کے طور پر ہے یہ کوئی شرعی وجوب نہیں ہے اس طور پر اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کو حکم دیا آپ نے کیوں نہیں مٹھایا اور کسی مسلمان نے ان کو یہ ڈانٹا نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں مٹھایا یہ کیوں محو نہیں کیا بلکہ بہت سارے کتابوں میں ان لوگوں نے خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے صحابہ نے بھی کہا تھا کہ آپ نہ مٹھائیں آپ نہ مٹھائیں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو محو کیا تھا اس کو مٹھایا تھا اس لقب شریف کو تو یہ مناسب بھی یہی تھا مناسب بھی یہی تھا اس موقعیں بار کفار کے سامنے کہ یہ کیا جائے لیکن حدیث قرطاس میں کیا ہے حدیث قرطاس میں اصل مطالبہ کفار کی جانب سے نہیں اصل مطالبہ پیغمبر کی جانب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قلم و قاغذ لاؤ تاکہ میں ایک ایسی وسیعت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا ٹھیک ہے نا کبھی گمراہ نہ ہو جانا اوکے میں آپ سب کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں اور علامہ صاحب کا مفتی وسیم صاحب کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے دو ڈائی گھنٹے ہمارے ساتھ بات کی ہے اگلے ہفتے پھر یہ ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی انہوں نے بڑا پیارا گفتگو کی ہے آپ سب حضرات جو دیکھتے ہیں ان کی قدردانی کرنی چاہئے کہ انہوں نے اپنے علم سے ہمیں نوازہ ہے ذرہ نوازی کی ہے اور بڑے پیار سے اور بڑے پن سے دل فراخی سے دریا دلی کے ساتھ انہوں نے ہماری جو ہے ہماری بعض باتیں جو بہت تخل تلخ ہیں جو بہت سخت ہیں انہوں نے سنا ہے میں ان کو داد دیتا ہوں اللہ تعالی ان کو عزت دے آفیت دے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمیشہ ہمارے بائی بنے اور بائی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ